موسیقی اس کے مدیر اعلا بھی ہیں اس کے پروفیڈر بھی ہیں اس کے مضامین کے لئے سب سے خطو کتابات بھی کرتے ہیں بلکہ منتیں کرتے ہیں کہ سائنس کو اردو میں خدا کے باستے لیلہ رکھ دو یہ سارے پچیس سال مکمل کرنا کسی فرد واحد کا ایک رسالے کو کامیابی کے ساتھ جو ہندوستان کی تمام اسٹیٹس میں تمام اردو میڈی مسکول میں تمام اردو سے اور سائنس عشق کرنے والا کے ہاتھوں تک پہنچ جائے ایک آدمی تنے تنہا کر رہا ہے یہ کوئی مزاق نہیں ہے سائنس میں ایک ادارے سے واپستہ تھا جہاں ہم دو رسالے نکل دیتے ہیں اور بہت بڑا ایک امپلائنس کا حلقہ تھا اور تب بھی بہت ساری مشکلات آتا تھیں لیکن اسلام صاحب تنے تنہا اس رسالے کو اتنی خوش اسلوبی سے نبھا رہے ہیں ڈلی کالیج کے یہ سپرین تھے تاجبین تھے ڈلی کالیج میں پڑھے ڈلی کالیج میں ہی پڑھایا جو ہندوستان کا نورتھ انڈیا کا سب سے پرانا کالیج ہے سب سے بڑا کالیج ہے اس یونیسٹی کے اسٹرنس کی اسٹرنس سے دو گنا زیادہ اسٹرنس جس کی ہے اس کالیج میں پڑھے اسی میں پڑھایا اسی کے پرنسپل ہوئے اور اب ہم ان کو اسٹیج پر بولا رہے ہیں ڈاکٹر محمد اسلام پروے صاحب شیفر جامیہ مولان حضار نیشنگ پروڑی سلام علیکم پرنام اور بیری گوڈ مورننگ عزیز طالبات طلابہ طاولی صدر احترام وہ والدین جو آج بچوں کے ساتھ تشریف لائے ہیں اور یہاں موجود ہیں میرے ساتھی اساتزہ اور تمام جملہ عراقین مولان آزا نیشن اردی یونیسٹی کے آپ سب کو میری جانب سے عید مبارک کیونکہ یہ میرے لئے خوشی کا دن ہے ہم سب کے لئے خوشی کا دن ہے عید کا مطلب خوشی ہی ہے تو یہ اس تعلیم درزگاہ کی ایک عید کا منظر ہے اور وہ ہی مجھے صبح دکھ رہا تھا جب میں آ رہا تھا کہ جوک در جوک اچھے اچھے کبڑے پہنے ہوئے جب ہماری بچیوں اور بچے ہی ہا آ رہے تھے تو مجھے یہ لگا کہ یقیناً یہ اس درزگاہ کے لئے ایک عید کا موقع ہے عید کا منظر ہے یہاں جو طلاب آج ہمارے ہم موجود ہیں وہ مختلف اسکولوں سے آئے ہیں یا مختلف مدارس سے آئے ہیں چاہے وہ اسکول ہو یا مدرسہ ہو اپنے طور میں ایک چھوٹا یونٹ ہوتا ہے جہاں عموماً مقامی اور اسی علاقے کے طلبہ اور طالبات ہوتے ہیں عموماً مدارس میں تو خاص طور سے اور بہت سے اسکولوں میں بھی طلبہ اور طالبات الگ الگ پڑھتے ہیں اس یونیورسٹی میں آکے آپ کو سب سے بڑی تبدیلی یہی لگے گی کہ یہاں آپ کے اسکول یا مدرسی کی طرح کسی خاص علاقے کے لوگ نہیں ہیں بلکہ آس پاس کے گلی محلے کی ہوتے ہیں بلکہ بہت دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں آپ کے ساتھی ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کی ہمجماعت طالبات بھی ہیں اور طالبات یہ محسوس کریں گے کہ طلاب ہے یہ اور ایسی بہت سی تبدیلی ہیں جس کو آپ اس یونیورسٹی میں اس بڑے ادارے میں محسوس کریں گے ان تبدیلیوں کے ساتھ آپ کو کس طرح اس انداز سے جینا ہے اور شب و روز گزارنے ہیں کہ آپ کا مقصد آپ کے سامنے رہے اس سے آپ نہ ہٹیں اور ساتھ ہی کیونکہ مقصد آپ کا یہ بھی میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ طالب ایم کا مقصد کسی ادارے معنی میں 99 فیصد طلبہ کا یہ ہوتا ہے کہ میں تعلیم حاصل کروں ایک اچھی ڈگری لوں اور پھر جا کے کوئی اچھی نوگری کروں لیکن ہم لوگوں کا ساتھ زکا ایک دوسرا بہت بڑا مقصد ہوتا ہے جو آپ کے مقصد سے زیادہ بڑا اور اوپر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے آپ کی شخصی احساسی آپ کو ایک اچھا انسان بنانا ایک اچھا شہری بنانا ایک ایسا شہری ایک اچھا انسان جس کی مقبولیت بھی ہر طرف سے ہو اور جس میں صلاحیتیں ایک دم نکھری ہوئی ہو ایسے ہی نکھری ہوئی ہو کہ اس کا چہرہ بولے اس سے پہلے کہ وہ بولے اس کا کام بولے اس سے پہلے کہ وہ لب کھولے اس انداز کی جو شخصیت ہے وہ بنانا ادارے کی ذمہ داری ہے اور وہ کام جو ادارہ نہیں کر پاتا وہ اپنا حق ادنہ نہیں کرتا تو ہمارے پیش نظر دونوں چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کی شخصیت سازی بھی کریں اب ظاہر شخصیت سازی کی مثال ایسے سمجھ دیجئے جیسے کسی چیز کو کانچھ ہٹ کے یا تراش کے نکھارا جاتا ہے تو اس میں کبھی اگر آپ نے دیکھا ہو کسی آرٹسٹ کو چاہے کاغذ پہ کچھ بناتے ہوئے یا کسی مجسم کو تراشتے ہوئے تو کبھی گیلے ہاتھ سے مٹھی کو سیلائے بھی جاتا ہے اور کبھی نشتر سے کچھ کاٹا بھی جاتا ہے تو یہ دونوں کام ہوتے ہیں شخصیت سازی کے لیے اس میں کبھی کبھی تکلیف بھی ہوتی ہے کبھی کبھی کچھ بندشوں کا احساس بھی ہوتا ہے لیکن وہ شخصیت سازی کا ایک حصہ ہوتی ہے اس ادارے میں مجھے بڑی خوشی یہ بات کہتے ہوئے کہ ہمارے جتنے ساتھی ہیں اساتیزہ بھی اور غیر تدریسی عملہ بھی ان کا آپ کے تئی رویہ یہی رہتا ہے کہ یہ ہمارے بچے ہیں جن کی ہر طرح کی تربیت کلاس کے اندر بھی کلاس کے باہر بھی ہمیں کرنی ہے تاکہ ان ایک اچھا انسان بنا چکے اسی شخصیت بنا سکے اچھی شخصیت بنانے کے لیے یہ اچھی شخصیت بننے کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے ہر چیز کے لیے ایک ذابطہ ہوتا ہے آپ کبھی اب تو اتنے عام ہو گئے ہیں موبائل بننا پہلے موبائل یا کوئی الیکٹرونک گیجٹ لیا جاتا تھا جب سے میں نے اپنی کم عمری میں چیزیں لی تو پورے پورے انسٹرکشن مینوال آتے تھے مجھے یاد ہے اپنا پہلا موبائل فون جو نوکیا کا لیا تھا میں نے اور وہ آج کے جیسے آپ کے کارڈلیس فون ہوتے اس سائز کا تھا وہ میرے پاس آج بھی رکھا ہوا ہے ایک سووینئر کی طرح اور اس کے ساتھ اتنی موٹی کتاب نوکیا کی تھی انسٹرکشنس کی جس کو بڑے دھیان سے میں نے پڑھا تھا کیونکہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اب یہ گیجٹ اتنے عام ہو گئے ہیں کہ اکسر یا جو ہے اس کو کسی انسٹرکشن مینوال کی ضرورت نہیں ہوتی انہیں معلوم ہے کہ فنکشنس کیسے ہوتے وہ اسے کر لیتے لیکن کہیں نہ کہیں ایک گائیڈنس کی ایک ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے جس کو چاہیں آپ وہ سماج میں اتنی پھیل چکی ہو جڑ پکڑ چکی ہو کہ آپ کو کسی سے ہدایت کی ضرورت نہ ملے یا پھر یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ہدایت نامہ تو میں آپ آج اپنی بات کی شروعات اسی ہدایت نامے سے کروں گا جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت بن کے آیا تھا میرا آپ سمجھ رہے ہوں گے اشارہ کس طرف ہے قرآن کریم کی کیونکہ نہ تو وہ مسلمانوں کی کتاب ہے نا مسلمانوں کیلئے ہدایت نامہ ہے پوری انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے اور اس سے بہتر کوئی چیز شخصیت بنانے کے لیے کسی کے لیے بھی نہیں ہو سکتی لیکن اس ہدایت نامے کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہے وہ جتنا میں جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں مثال طور پر یاد کیجئے کہ وہ ہدایت نامہ آپ کے گھر میں کہا ہے وہ کسی جزدان میں لکھتا ہوا بہت اوپر بہت احتیاط سے رکھا ہوگا آپ کی دسترس سے باہر چھونا نہیں ہے گرنا جائے اترنا جائے آپ کے وہ بک شیلف میں نہیں ہے کتاب کی طرح آپ اس پہ نوٹس نہیں بناتے اس پہ ہائلائٹر نہیں لگاتے اس کو سمجھتے نہیں ہیں کیونکہ وہ ایک عقیدت کی چیز ہے جہاں عقیدتیں آ جاتی ہیں وہاں وہ عمل ختم ہو جاتا ہے جس کے لیے شاید وہ چیز لائی گئی تھی جبکہ میں پہلی سلائٹ جو آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بڑی چشم کو شاہ بے شک وہ ہستی جس نے تجھ پہ قرآن فرض کیا ہے تجھے ایک انجام کو پہنچانے والی ہے ہم میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ قرآن فرض ہے عقیدت کی کتاب ہے قرآن کی کتاب ہے خاندان میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو پڑھا جاتا ہے بلکہ میں تو کیونکہ دیکھیں علم کا تقاضہ جو ہے پہلا تقاضہ علم کا جو ہے وہ سوال ہے جو ذہن سوال نہیں کر سکتا وہ علم حاصل نہیں کر سکتا یہ بلکل بہت سخت بات میں کہہ رہا ہوں جتنے سوال ہیں اتنا علم کا فروغ ہے اتنا علم کا حصول ہے تو یہاں پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا واقعی میں نے قرآن کو پڑھا کیونکہ پڑھنے کے مفہوم میں سمجھنا شامل ہے ہم بنا سمجھے کچھ نہیں پڑھتے سوائے قرآن کی ہم کہتے ہیں قرآن پڑھا لیکن ہمیں نہیں پتا کیا لکھا ہے جبکہ یہ قرآن ہم پہ فرض ہے اگر یہ فرض ہے اور مجھے یہی نہیں پتا اس میں لکھاوا کیا ہے تو کیا میرے پاس عقل نہیں ہے پھر میں شرف اور مخلوقات کیسے ٹھہرا ابھی جو ذکر آئے اتنی خوبصورت آئیتی تھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں جو کسٹوڈین ہوگا اس زمین کا اس کے تمام ریسورسز کا تمام وسائل کا خلافت اسی کو تو کہتے ہیں اور فرشتے ہی کہتے ہیں کہ وہ تمہیں فساد پھیلائے گا جو ہماری اکثریت پھیلاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے اور ان تمام باتوں کا توڑ کیا کیا کہ علم آدم الاسما کلہ آدم کو تمام چیزوں کا علم دے دیا یہ توڑ تھا اس فساد کا جو ایکسپیکٹڈ تھا جو بے علم لوگ ہیں اور خلافت کے لیے درجہ اور منصب خلافت کے لیے ایک ایسنشیلیٹی تھی کہ یہ وہ علم ہے جس کے ساتھ تم خلافت بھی کرو گے اور یہ وہ علم ہے جو تمہیں مفسد نہیں مصلح بنائے گا آپ اصلاح کرنے والوں میں سے ہوں گے آپ مفسدین میں سے نہیں ہوں گے آپ فساد نہیں پھیلائیں گے کسی بھی انداز کا نہ فکری فساد نہ سماجی فساد اور نہ وہ قدرتی فساد جو آج ہم انوائرمنٹ کے ڈسٹرمینس کی شکل میں دیکھتے ہیں آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا تھوڑا تو یہ ہے وہ قرآن جو ہم پہ فرض ہے اب اس فرض قرآن کے اندر کچھ نکات ہیں جو میں نے چنے ہیں جن کا تعلق ہماری اصلاح سے ہے اور ہماری آوٹلک سے ہے اس قرآن کو فرض کرنے کے بعد دوسری آئے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سورہ فاطحہ میں ہر نماز میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اہدین سراط المستقم یہ اللہ میں سیدھا راستہ دکھا دیں یہ آیت کیا کہتی ہے کہ وَنَّا آزَا سراطی مستقم یہ ہے میرے سیدھا راستہ اس پہ چلو دوسرے راستوں پہ نہ چلو دوسرے راستے تمہیں بھٹکا دیں گے اس راستے سے جدہ کر دیں گے یہ دوسرا حقوم ہے قرآن کا یعنی بات صرف فرض کی نہیں ہے یہ بھی قرآن ڈکلیئر کرتا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے اور صرف ویسی پہ چلنا ہے کسی اور راستے پہ چلو گے تو تمہیں اس راستے سے ہٹا دے گا بھٹکا دے گا دیکھیں کسی بھی دو پوائنٹس کو جوڑنے کے لیے سب سے چھوٹا راستہ جو ہوتا ہے وہ سٹریٹ لائن ہوتی ہے اب آرے پی ویسیز آم ایت فائٹس کے پروفیسور ہیں انہوں نے گردہ انہلا دی پاٹھی سٹریٹ لائن سرات مستقیم سیدھا راستہ اور وہ دو دو نکتے کیا ہیں میری یہاں کی زندگی سے لے کے میری موت کے بعد کی زندگی ان دیوں نکات کو جوڑنے والا سب سے شورٹ کٹ سب سے سیدھا راستہ سرات مستقیم کیا ہے وہاں نحضہ سرات مستقیم یہ میرا سیدھا راستہ ہے جو اس میں کہا گیا ہے اس کو فالو کرو اب پھر میں پوچھتا کہ مجھے پتہ ہی نہیں اس میں کیا کہا گیا ہے اس میں لکھا گیا ہے تو پھر تمہیں دعا ہی کرتا رہا کہ سرات مستقیم اہدینہ سرات المستقیم مر گیا اہدینہ سرات المستقیم کہتے ہیں وہ سرات مستقیم کو جزدان میں لیٹھ کے اوپر رکھ دیا جو ایک پرانی کہا ہوتا ہے کہ گھر میں پڑی پارسی اور بیچے تیل دیکھو یہ قدرت کے کھل گھر میں پارس پتھر پڑا ہے پارسی ہے لیکن بیچارہ اس پارس پتھر سے سورا نہیں بنا سکتا تیل بیچنا ہے مارکٹ میں تیل بیچنا تو بری بات نہیں ہے بہت اچھی بات ہے یہ پرانی کہا ہوتا ہے اس لئے کہا رہا ہوں دوسرے مقصد سے تو یہ بھی ایک پارس ہے پتھر ہمارے ہاں جو رکھا ہوا ہے تو یہ دوسری آیت ہے جو یہ ایمفیسائز کرتی ہے کہ آپ کو اسی کے بتائیو راستے پر چلنا ہے اور تیسری آیت اس سلسلے کی جو ہے وہ اس کو مزید ایمفیسائز کرتی ہے جو تمہاری رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کو اتبا کر اس کو فالو کرو جو تمہاری رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کو فالو کرو بات مکمل تھی لیکن مزید ایمفیسائز آگے دیگئے والا تتبہ مندو نہیں آلیا کسی اور آلیا کا اتبا نہیں کرنا یعنی کوئی ادھر فالوئنگ نہیں ہے اب یہ تین نکات میں آپ کو دے رہا ہوں قرآن فرض ہے یہی مزیدہ راستہ ہے جو شارٹسٹ روٹ ہے دونوں نکتوں کو کنیٹ کرنے کا اور اسی کو فالو کرنا ہے یعنی جو اس میں لکھا ہوا ہے جو اس کا حکم ہے اب آپ یہ سوچ لیجے کہ آپ اتنے حتمام سے نماز کیوں پڑھتے ہیں کیونکہ فرض ہے روزے کیوں رکھتے ہیں فرض ہے قرآن فرض ہے کیا اس کو نگلٹ کر سکتے ہیں اور اس کو نگلٹ نہیں کر سکتے تو اس کی ٹیچنگ کی کچھ گلمسز میں آپ کو دے رہا ہوں اور آپ خود اندازہ لگا لیجئے یہ آیت میں نے اس لیے چونی ہے کہ جب ہم قرآن کو نہیں جانتے قرآن میں کیا لکھا ہے تو پھر ہم عمل کس چیز پر کرتے ہیں زیادہ در ہمارا عمل اپنی دل کے خواہشات پر ہوتا ہے اس آیت میں یہ سمجھائے گیا ہے کہ کیا تو مشرس کو ہدایت دے سکتے ہو جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو تو یہاں خدا کی بھی ڈیفنیشن ہے خدا کون ہے جس کو آپ فالو کرتے ہیں تو اگر آپ زبان سے تضبی لا الہ الا اللہ کی پڑھ رہے ہیں لیکن زندگی منمانی گزار رہے ہیں تو آپ کا اللہ آپ کا رب نہیں ہے آپ کا اللہ آپ کا رب آپ کا دل ہے جس کے حساب سے آپ زندگی گزار رہے ہیں تو ہمارے نہیں ہیں بہت سارے اللہ ہیں ہمارا دل ہمارا اللہ ہے ہمارے سماج ہماری رسمیں ہمارے خاندان ہماری فکر یہ سب ہمارے اللہ ہیں زبان سے ہمیں ایک اللہ کی بات کرتے لیں کہ انتبہ کہیں اور ہوتی ہے تو یہ سایت کو مجھے دکھانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ ہمیں نفسانی خواہشات پہ بھی نہیں چلنا کیونکہ یہ لوگ جو ہیں ان کو قرآن بھٹکا ہوا کہتا ہے ان کو جانوروں سے بھی کہے گئے درجے پہ بتاتا ہے یعنی اشرف المخلوقات کے درجے پر بھی یہ نہیں ہے کیونکہ یہ منمانی زندگی گزارتے ہیں کروں گا it's my life یہ جو سے لوگنس ہوتے ہیں منمانی زندگی گزارنی کی اجازت نہیں ہے ایک ذابطہ ہے جو آپ کو ملا ہے اس کے تحت آپ کو زندگی گزارنی ہے اور اس ذابطے کی پہلی آیت جو میں آپ سے ابھی ذکر کر رہا تھا کہ وہ لقت کر رہا ہم نہ منی آدم بہت چھوٹی سے آیا تھا ہم نے انسان کو تقریم کے لیے عزت کے لیے پیدا کیا منی آدمیس چلڈرن آف ایڈم اس میں ہندو مسلم سیکھ عیسائی چوڑا چمار سقہ سائیہ سب آگئے ہیں اور سب کے لیے قرآن کا حکم کیا ہے کہ ہمیں ان کی عزت کر لیے ہم نے انہیں تقریم کے لیے پیدا کیا عزت کے لیے پیدا کیا آپ تصور کیجئے کہ کسی شخص کی جب ہم عزت کرتے ہیں تو عزت صرف اس کے آکار کی نہیں ہوتی بلکہ اس کی فکر کی بھی ہوتی ہے اس کی تھوٹس کی بھی ہوتی ہے اس کی آئیڈیولوجی کی بھی ہوتی ہے اس کے پسند ناپسند کی بھی ہوتی ہے یعنی مجھے یہ حق نہیں ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی اور وچاردھارہ کا ہے کسی اور سوچ کا ہے کسی اور فیت کا ہے کسی اور عقیدے کا ہے تو میں اس کو بیزت کروں یہ کہہ کے کہ تو تو یوں تو تو یوں تو تو یوں اور میں یوں اس کے پیچھے سوچ کے آوتی ہے کہ میں بہتر ہوں میرا عقیدہ بہتر ہے میں اچھا انسان ہوں میں جنتی معاشرے کا ہوں میں اہل جنت میں سے ہوں اور تو مشرق ہے تو کافی رہے تو بیدتی ہے تو کیا 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 ہے نہیں کہہ سکتے اور دیکھیں یہ قرآن کا حکم ویسا ہی ہے جیسا واقیم السلاة تو آتو سکاتا ہے کیونکہ اگر وہ آیت جس کے تحت آپ اپنے روزِ نماز اور حج اور عمرے کو فرض مانتے ہیں اپنے اوپر اسی قرآن کی آیت کا یہ حکم ہے کہ لقت کرم نہ بنی آتا یہ ایک بڑا بنیادی نسخہ ہے جو بہت بڑا پیامبر میں سمجھتا ہوں امن کا ہے خدا آپ اپنی زندگی میں اپنے چاروں طرف یہاں جب آپ اتنے مختلف انداز کے دوستوں کے ساتھ بچوں اور بچیوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ کا پہلا ایٹیچیوڈ اور اپروچ ہی ہونا چاہیے ریسپیکٹ ایوری ون ریسپیکٹ ٹو آل ہیٹ فور نن کسی سے مجھے نفرت نہیں کرنی مجھے ہر ایک سے محبت کرنی ہے مجھے ہر ایک کی عزت کرنی ہے تقریم کرنی ہے کیوں کرنی ہے اس لیے نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ میرے رب کا حکم ہے اسی رب کا حکم جس کی بندگی کا میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اس کا بندہ ہوں بندگی کا تقاضی یہ ہے کہ اس کے ہر حکم کی اتبا کیجا اتبا کرو جو تمہاری رب کی طرف سے نازل کیا گیا اسی نازل کردہ قرآن کا یہ حکم ہے کہ ہم نے آدم کو بنی آدم کو عزت کے لئے پیدا گیا تو کسی کو بے عزت نہیں کرنا ہر ایک کی عزت کیجئے اس کے پاس جو کچھ ہے دیکھئے جب رسول کو دروغہ نہیں بنا کے بھیجا گیا جب قرآن خود یہ کہتا ہے کہ ہم چاہتے تو سب کو مسلم بنا سکتے تھے جب اس نے نہیں بنایا تو میں کون ہوتا ہوں کہ نہیں تو مسلم بھی ہو اور میرے فکر کہو گرنہ تو کافر تو مشرق دہریہ وغیرہ وغیرہ یہ خاص طور سے دانش گاہوں میں نہیں ہونی چاہیے جہاں علم کی بات ہوتی ہے جہاں فروغ علم کی بات ہوتی ہے اور علم کی جو بنیادی کتاب ہے جو اموال کتاب سے آئی ہے اس کی تعلیم کو پیچھے ڈال کے آپ علم کی بات نہیں کر سکتے اسی لئے جہاں اقراء کا حکم ہے تو اس کے ذاتب بیس میں ربی کا لزی خلق جڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے اسمائے اور صفات attributes of God you have to acquire knowledge along with attributes of God وہ attributes تمام اچھے attributes ہیں جو آپ کو اچھا انسان مناتے ہیں تو ان چیزوں کا جوڑ ہے جس کو آپ نہیں چھوڑ سکتے تو اس بات کا خیال رکھئے گا کہ یہاں کسی کو آپ کو بے عزت نہیں کرنا respect everybody اس کی سوچ کچھ بھی ہے اس کا دھرم کچھ بھی ہے نظریہ کچھ بھی ہے وہ کچھ بھی کہتا ہے آپ کو اس کو بے عزت نہیں کرنا کیونکہ اسے اپنا حساب دینا ہے آپ کو اپنا حساب دینا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں یہ ایسا کر رہا تھا تو ہم نے ایسا کیا کیونکہ میں کچھ اور حقامات آپ کے سامنے رکھوں گا جو اس کی وضاحت کرتے ہیں جیسے اگلا یہ ہے کلی عبادی یا کلی عبادی میرے بندوں سے کہہ دو زبان سے جب بات نکالیں بہترین بات نکالیں قول حسن کی بار یعنی whenever you speak speak best of the speech کبھی برا نہیں بولنا برا نہیں کہنا اور ایک چیز میں آپ سے عرض کروں کہ یہ absolute حکم ہے اس میں گنجائش نہیں ہے قرآن کریم نے کہی جے کا گنجائش دیئے جہاں حرام کھانے کو منع کیا گیا ہے وہاں یہ بھی اجازت ہے کہ اگر جان بچانے کے لیے لالے پڑ گئے ہیں کچھ نہیں ہے اور بغاوت کی نیت نہیں ہے تو آپ حرام چیز بھی کھا سکتے ہیں لیکن یہاں یہ اجازت نہیں ہے یہ کوئی تمہیں بہت برا کہے تمہارے اللہ کو برا کہے تمہارے نبی کو برا کہے تو تم مو سے اور بات تو چھوڑ دیجئے مو سے بھی غلط بات نکال دو نہیں حکم مطلق ہمیشہ اچھی بات بولنی ہے انکنتم مومنین اگر تم مومن ہو یہ دوسری جگہ پہ آئیت آیت کا حصہ نہیں ہے کیونکہ پہلے حصے میں یہ بات کی گئی ہے یہ بات کس سے کہی جا رہی ہے کل لعبادی جو میرے بندے ہیں یعنی جو اللہ کے بندے ہیں وہ اس حکم پہ چلتے ہیں کہ کبھی برا نہیں بولتے میتھا بولتے کوئی کتنا پروک کرے کتنا برا کہے آپ کو برائی سے جواب نہیں دینا اب دیکھیں صرف ہم ابھی تک دو سلوپے آئے ہیں اور آپ تصور کیجئے ایسے سماج کا جہاں کوئی کسی کی بیزردی نہیں کرتا سب میتھا بولتے ہیں کسی کو برا نہیں کہتے دیکھیں برائی کا جواب برائی سے دیتے ہیں تو برائی ملٹیپلائی ہوتی ہے اس نے قرآن اس بات کو کہتا ہے کہ برائی کا جواب بہترین بھلائی سے دو مجھے سلائیڈے زیادہ نہیں کرنی تھی میں نے اس کو نہیں رکھا لیکن جو لوگ واقف ہیں برنا باقیہ لوگ خود قرآن پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ کیا حکم ہے برائی کو بہترین بھلائی سے دفع کرو اور دفع کا لفظ آیا ہے کیونکہ دفع آپ صرف برائی کو بھلائی سے ہی کر سکتے ہیں کاؤنٹر ایویل سے نہیں کر سکتے اس کے بلدلے میں اس سے بڑی برائی کر کے نہیں کر سکتے کسی نے ایک تھپڑا مارا آپ دو تھپڑا مار کے کہیں گے کہ مسئلہ حال ہو جائے گا کبھی نہیں ہو سکتا اس کے تھپڑ کے بلدلے میں اس سے پیار کر کے یہ نفرتیں دور ہو سکتی یہ قرآنی حکامات ہیں میرا فلسفہ نہیں ہے میں کیا اور میری عقل کیا جو ہے اس کی دین ہے آتے ہیں غیب سے یہ مظامی خیال میں غالب سریر خامہ نوائے سروش تو جو کچھ ہے وہیں سے آتا ہے اور وہیں کا پیغام ہے یہ کہ کبھی زبان سے برائی نہیں نکالنا آپ سوچئے کبھی آپ اگر کسی وہ برائی نہیں کہتے حریک کی عزت کرتے ہیں تو کیا کبھی وہ جھگڑا ہو سکتا ہے کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ جھگڑا فساد ہے اور مفسدین کے لئے قرآن جہنم ڈیکلئر کرتا ہے اب یہ سورہ نحل ہے آیت نمبر نوے ہمارے بچے اور بھائی جو یہاں بیٹھے ہیں وہ اس آیت کو خوب پہچان دیں گے کیونکہ زیادہ تک خدبے میں جمعے کے یہ پڑھی جاتی ہے خدبہ ختم کھڑے ہو جاؤں اس میں چھے کیمیائی اصول ہیں تین چیزیں کرنے کا حکم ہیں ہر اُس شخص کے لئے جو قرآن کو مانتا ہے اسلام کو مانتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے پہلے حکم کیا ہے اللہ آپ کو عدل کا حکم دیتا ہے عدل کا مطلب انصاف جسٹس ڈو جسٹس اور دوسری چیز جو عدل کے مادے میں شامل ہے وہ ہے اعتدال میانہ روی میڈل پات موڈیسٹی ایکسٹاویگنس نہیں ہوگی شووازی نہیں ہوگی دکھاویں نہیں ہوں گے ایکسٹریمز میں نہیں ہوں گے کسی سے ناراض ہوئے تو ایسے کہ بس ختم کر دوں محبت ایسی کہ جان دے دوں دونوں ایکسٹریمز بنا ہیں اس نے منع کیا ہے میں بنا نہیں کر رہا میں کون عدل اور اعتدال کی جب باتیں تو ایکسٹریمز نہیں چاہیے بیچ کے راستے پر رہیے انصاف کیجئے آپ یقین جانے میں قرآن کا طالب ہل ہوں اسی طرح جس طرح سائنس کا طالب ہل ہوں یہ حقیر طالب ہل یہ سمجھتا ہے کہ اگر آپ سارا قرآن بند کر دیں اور صرف عدل کو اپنا لیں تو آپ کے معاملے دنیا آخرت دوروں میں صاف صدر جائیں گے کس طرح سے بچپن سے آپ دیکھئے رشتوں میں عدل کرنا سیکھئے کیا میں نے انصاف کیا بیٹا ہونے کا بیٹی ہونے کا ماں ہونے کا باپ ہونے کا شوہر ہونے کا بھائی ہونے کا ہر رشتے کے شاتھ انصاف am I doing justice انصاف نہیں کر سکتا تو اس رشتوں میں کیوں یاد داؤں اگر میں بیوی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا بچوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا تو شادی کیوں کرتا ہو کریں گے تو ایک commitment ہے انصاف کرنا ہے اس عورت کے ساتھ جس کو آپ اس کے گھر سے اکھار کے لاتے ہیں اپنے گھر میں اپنی بیوی اور کسی کی بہو بنا کے اور 99 فیصد گھروں میں اس کے ساتھ نائنصافی ہوتی ہے وہ کسی بھی دھرم کے مذہب کے لوگ ہوں کیونکہ مرد پھر مرد ہے مردانہ سماج ہے جس چیز کو توڑنے کے لیے اسلام آیا تھا وہ آج اسلام میں مختلف طروں سے طریقوں سے اور گنجائشوں سے مسلحتوں سے رائج بچوں کو اگر آپ quality time نہیں دے سکتے کہ ساپ pressures بہت ہیں خرچے بہت ہیں دونوں کو نوک نہیں کرنی ہے بچہ پڑوس میں پل رہا ہے کریش میں پل رہا ہے وہ بچارہ ماں باپ کے ہوتی ہوئے بھی یتیم اور یسیر ہے تو پھر اس بچے کو کیوں پیدا کرتے ہیں اس کے ساتھ ظلم کیوں کرتے ہیں اگر اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے اگر آپ اس کے ساتھ کھیل نہیں سکتے یا باپ یہ سمجھتا ہے کہ ماں کی ذمہ داری ہے ماں سمجھتی ہے کہ باپ کو دیکھنا چاہیے دونوں کی ذمہ داری ہے تو رشتوں کے ساتھ انصاف اس کے بعد ذمہ داریوں کے ساتھ انصاف میں ٹیچر رہا ہوں عمر بھر اور اللہ کا شکر عدا کرتا ہوں اس نے مجھے موقع دیا کیا میں اپنا لیکچر اپنی کلاس اچھی سے تیار کر کے جاتا ہوں کیا میں بچوں کے ساتھ انصاف کرتا ہوں انہیں سمجھا پاتا ہوں اس موضوع کو جس کو میں پڑھا رہا ہوں نہیں پڑھا سپارا نہیں سمجھا پارا تو میں نائنصافی کر رہا ہوں اور روز نائنصافی کر رہا ہوں روز تقزیب کر رہا ہوں اس آیت کی روز تقزیب ہے ڈیلی اگر میں نائنصافی دیکھیں جب جب آپ اللہ کی حکم سے بہار ہیں آپ آیت کی تقزیب کر رہے ہیں جسارت کر رہے ہیں بغاوت کر رہے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ غلط لیکن آپ منیج کر رہے ہیں اس بھرو سے کہ وہ معاف کرنے والا ہے نکتہ نواز ہے غفور الرحیم ہے ایک ہزار کہانیے ہیں قرآن ہر موڈل کو ڈیفائن کرتا ہے کہ معافی کس کنڈیشن میں ہے غلطی کیا ہے بغاوت کیا ہے یہ فرق قرآن بتاتا ہے جانتے بوچھتے مستقل کرنے والی چیزیں غلطی نہیں ہوتی ہیں بغاوت ہوتی ہیں جس کی معافی نہیں ہے تو ہمیں انصاف کرنا ہے اپنے کام سے آپ کا انصاف کیا ہوگا کہ آپ یہاں طالب علم کے طور پر آئے ہیں تو کیا آپ کی تمام وقت اور طوانعی حصول علم میں خرچ ہو رہا ہے یا اس کھلے ماحول میں بڑا اچھا لگ رہا ہے اٹھے لیے لینا تو تھوڑا ٹہل لائے کلاس بھی بنگ کر رہے ہیں کینٹین میں بھی بیٹھے ہیں آنکھیں بھی لڑا رہے ہیں آنکھیں بھی چلا رہے ہیں جھگڑے بھی کر رہے ہیں کیونکہ بڑا کھلا ماحول مل گیا یا مولوی صاحب کا ڈنڈا بھی نہیں ہے ماسٹر صاحب کا ڈنڈا بھی نہیں ہے اسکول سے بھی آزاد مدر سے بھی آزاد ایسا لگا کہ جیل سے چھوڑ کے آزاد فضاء میں آ رہے ہیں جس آزادی کے ساتھ احساس ذمہ داری نہ ہو وہ آزادی تباہی کی طرف لے کے جاتی ہے اس کی مثالیں ہمارے چاروں طرف ہیں کہنے کی ضرورت نہیں احساس ہے ذمہ داری آج آپ کو آزاد اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ یہ مانا جاتا ہے کہ آپ اب ذمہ دار ہیں آپ اپنی چیزوں کو پہچانتے ہیں تو اپنی تمام تر توجہ حصول علم پہ دیجئے اس لیے نہیں کہ آپ کے ٹیچرز کہتے ہیں یا میں کہتا ہوں یہ اللہ کا حکم ہے because you have to do justice if you claim آئے میں سٹوڈنٹ تو آپ کا زیادہ وقت سٹوڈنٹشپ میں جانا جائے ضرور گھومیے ریلیکس کیجے ایکسرسائز کیجے تفریحات کیجے یونیورسٹی میں بہت سے پروگرامیں ان میں حصہ لیجے کیونکہ یہ شخصیہ سازی کا حصہ ہوتا ہے میں ابھی اس پہ بھی آؤں گا لیکن بنیادی مقصد میرا حصول علم ہے اور مجھے اپنی شخصیت کو پرورش دے دیکھیں میں جانتا ہوں کیا کمی ہے میرے اندر وہ دور کرنے کے لیے یہ موقع ہے اگر اس ادارے میں آپ دور نہیں کر سکے تو پتہ نہیں زندگی میں کپ موقع ملے اگر آپ کو جھچا کے بول نہیں سکتے پبلک کو فیس نہیں کر سکتے تو زیادہ پروگرامیں آئیے اسٹیج پہ کھڑو کے بات کیجئے تاکہ یہ در نکلے آپ کا اگر آپ کا تلفظ شیک نہیں ہے تو اس کو ٹھیک کر لیجئے اگر آپ کی تحریح شیک نہیں ہے تو پریکٹس کریے لکھنے کی پریکٹس کیجئے سیکھ لیجئے یہ وقت ہے سدھارنے کا ورنہ زندگی پھر یہ موقع نہیں ملتے تو پہلا حکم عدل کا ہے جس میں اعتدال شامل ہے والا احسان احسان کیجئے do good to others ہمیشہ اچھا کیجئے دوسروں کے ساتھ بائی تازل قربہ پاس والے کو دیجئے تو کمرے میں روم پارٹنرز ہیں تو ان کے کھانے پہ ان کے حلوے پہ نظر مت رکھئے بلکہ کوشش ہی جے کہ میرا حلوہ دوسرے لوگ کھائے میں کیونکہ الیگرل میں ہسٹل میں رہا ہوں اس لیے مجھے انداز ہے کہ جب گھر سے ڈبب آتا تھا تو اسے پارٹنر سے چھووا کہ کیسے رکھا جاتا تھا کیونکہ اس وقت انفارچنیٹلی میں بھی انہی عام بچوں کی طرح تھا جن کے ماں باپ بھی ویسے ہی تھے جو اسے بچے سے محبت کرتے ہیں لیکن اس کی پوری طرح سے تربیت نہیں کرواتے ماں باپ کی اچھی تربیت بچے کے لیے یہ ہے کہ وہ اس سے یہ کہے کہ بیٹا یہ جو لنج بوکس آج تم لے جا رہے ہو یہ کھانا اکیلے مت کھانا اپنے کسی دوست کو ساتھ کھلانا اور کسی دن کوئی بچہ تمہارا دوست لنج بوکس بھول آیا ہو تو اپنا لنج اسے کھلا دینا تم بھوکے رہ لے نا کیونکہ تم بہت مضبوط بچے ہو تم بھوکے رہ سکتے ہو دوپیڑتا یہ ہے تربیت زیادہ طرح ماں اپنی محبت میں کیا کہتی ہے دیکھو کنارے بیٹھ کے کھانا دوسرے بچے نہ کھالیں یہ نادان دوست کی طرح ہے کہ جو نادانی میں نقصان پہنچا جاتا ہے اس بچے کا ایک وقت پیٹ بھر گیا لیکن اس کی شخصیت میں ایک ڈینٹ پڑ گیا ایک گڈہ آ گیا شخصیہ سازی نہیں ہو سکی بچپن سے اگر اس نے یہ چیز نہیں سیکھی کہ مجھے اپنی ہر چیز دوسروں کے ساتھ شیئر کرنی ہے کیونکہ جو کچھ مجھے ملا ہے وہ اس کا دیا ہوا ہے اور اس میں سے اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے اور میرے پاس ہے تو میں اس سے شیئر ضرور کروں سارا نہ دو تو آدھا دے دوں پچیس پرسنٹ دے دوں ایک بائٹ دے دوں کچھ تو دوں نا یہ بچپن سے سکھانے کی چیز ہوتی ہے تو ہمیشہ پاس والوں کو کچھ دیجئے اور ایک چیز میں ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں اگر آپ میرے ویڈیوز دیکھیں گے اس لیے ہو سکتا ہے میں ریپیٹیٹیو لگوں لیکن وہ بہت اہم بات ہے آپ سے شیئر کرنے کی کہ ایسے ہی ایک لیکچر میں ایک بچے نے سوال مجھ سے کیا کہ سارا اگر ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو ہم کیا دیں بلی لوجیکل بات ہے کیونکہ میں نے بھی سٹوئنٹ لائف دیکھی ہے میں تو اگر یہ بتا دوں کیونکہ وہ سستہ بھی زمانہ تھا لیکن بہت تھوڑے سے پیسے آتے تھے جس میں گزر کرنی ہوتی تو ایسے میں دینے کو ہموں میں لگتا ہے کچھ نہیں ہے تو میں نے اسے بتایا کہ بیٹا اگر کچھ بھی نہیں ہے تو ایک مسکرہت تو ہے ایک میٹھا بول تو ہے اچھا بول سکتے ہو لوگوں مسکرہ سکتے ہو کیونکہ مسکرہتیں تینشنس دور کر دیتی ہیں ایک دم کہیں سنجیدہ محولو مسکراتے میں جائیے سلام کیجئے لوگوں سے بات کیجئے مسکرہ کے تو بہت ہلکا پان آ جاتا ہے تو اچھی باتیں کیجئے لوگوں سے میٹھا بولیے یہ بھی ایک دینے کا طریقہ ہے تین چیزیں اس آیت میں جن سے منع کیا گیا ہے وہ ینہا ان الفحشائے والمنکرے والباخ فہر سے بے ہیائی کی چیزوں سے بے ہیائی کی باتوں سے بے ہیائی کے کاموں سے آپ کو اللہ منع کرتا ہے یہ مت کیجئے میرے بچپن اور جوانی میں یہ مواقع بہت کم تھے آپ کے ہاں بہت کیونکہ جو گیجٹس آپ کے پاس ہیں جو ہماری زندگی کا حصہ بن چکے ہیں یہاں بات واضح ہوتی ہے کس طرح اللہ تعالیٰ یہ بات کہتا ہے کہ ہر چیز میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے آج اس کا سب سے بیان اور سب سے کھلا ثبوت اس لیپ ٹاپ سے لے کے اس موبائل تک ہے جو میری جم میں اور آپ کے ہاتھ میں اس میں شر بھی ہے اس میں خیر بھی ہے اور فیصلہ کرنے والا وہی انسان ہے جس کے لیے فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ فضاء پھیلائے گا اور میرے رب نے علم دے کے اس سے کہا تھا کہ یہ خلیفہ بنے گا اب چوائس آپ کی ہے کہ آپ کو کدھر جانا ہے رب کے منصف پہ رہنا ہے یا مفسیدین میں شامل ہو کے جہنم رسید ہونا ہے آپ انٹرنیٹ کی بینہ کام نہیں چلا سکتے آج کیونکہ آج آپ کو انسان کیوپیڈیا بریٹینیا دیکھنے کے لیے لائبری جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نیٹ پہ دیکھ لیتے ہیں اور آپ کی جم میں پڑا ہوا ہے مجھے یاد ہے کہ میرا ارمان بچپن سے تھا مجھے کتابیں خریدنے کا بہت شوق تھا میری اپنی لائبری تھی اب بھی ہے لیکن میں نے مختصر کر دی یہ بہت کتابیں باڑھ دی کیونکہ اب جب عمر بڑھتی ہے جیسے کہتے ہیں نا کشتی دوبنے لگتی ہے تو بوجھ ہتارا کرتے ہیں تو میں بھی اب ڈوبنے کی اصلاف جا رہا ہوں عمر بڑھ رہی ہے تو میں بوجھ اپنے ہلکے کر رہا ہوں تو میں نے بہت کتابیں تقسیم کر دی اپنے سکول میں کالیجز میں لیکن اب بھی ہے الحمدللہ میں پاس ایک لائبری تو بچپن سے پہلا شوق مجھے یہ تھا کہ میں انسیکلو پر بریٹینی کا خرید ہوں پیسے جوڑتا رہا لیکن انداز یہ لگا کہ اس سے پہلے ایک علماری لینے پڑے گی اس کی جلدیں رکھنے کے لئے جو غالباً اس وقت 32 یا 33 تھی مائکرو کو چھوڑ کے آج وہ آپ کے موبائل میں ہے لیکن اس موبائل پہ اس نیٹ پہ جب آپ ایکسس کرنے جاتے ہیں کسی چیز کو تو سائیڈ میں کچھ ایڈورٹیزمنٹس اور اسکرہ آرنے لگتے ہیں آپ کی توجب کھیشنے کے لئے وہاں آپ کی آزمائش ہوتی ہے کہ یہ جو اندر سے ایک اپھان اٹھتا ہے یہ جو اندر کا جانور زور مار رہا ہے اس کو میں نے روکتا ہوں یا اس کے آگے ہار جاتا ہوں یعنی یہاں پتہ لگے گا کہ انسان جیتا کہ شیطان جیتا آپ فوکس رہتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں باقی چیزوں کو ایک طرف چھوڑ دیتے ہیں تو آپ جیت گئے ورنہ پھر آپ کا فسلنے کا کام شروع ہو چکا اور یہ فسلنا وہی ہے جو انسان کو بہترین تخلیق سے بہترین بنا دیتا ہے اسفلہ سافلین پر لے جاتا ہے لگت خلاق و انسانا فی حسنی تقویم سمہ ردد رہا ہوں اسفلہ سافلین ہم نے انسان کو بہترین سافلین پر بنایا we created man as the best of the creation لیکن پھر اس کو ورس تے ورس بنا دیا سوائے ان لوگ کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے who are doers of good فسادوں کو روکتے رہے کاٹتے رہے فسادوں سے جھوچتے رہے اور ان کے لئے اصلاحی کام کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے جب تک کہ مر گئے صرف یہ لوگ ہیں جو اس حسن تقویم پر رہیں گے ورنہ اسفلہ سافلین کے گڑے میں جانے والے ہیں جو فسل کے نیچے چلے جاتے ہیں تو تین چیزوں سے منع کیا گیا فہوش منکرات خلاف اقل جو چیزیں contrary to reason اور بغ بغاوت بغاوتیں مت کرنا اللہ کے اقامات سے باغی ہونے کے لئے منع کیا جا رہا ہے ہر جمعہ کے اس خدبے میں جس کی اس آیت کو نحل نائنٹی کو ہم نہیں سمجھتے جیسے کہ پورا قرآن نہیں سمجھتے اور احسان کے سلسلیں بڑی خوصوتی آیتیں چھوٹی سی کہ یقیناً اللہ کی رحمت محسنین سے کری رہے ہیں اگر آپ کو اللہ کی رحمت چاہیے تو اچھا کیجئے دوسروں کے ساتھ یہ جو میں چھوٹی سی بات اس وقت کہہ رہا تھا کہ جب بھی کہیں بیٹھیں تو کیا ہے طریقہ قلب سے بیٹھئے قلب اور پھر مائمانہ و مائسر جو نظم ہے ڈسپلین کا پہلے قلب کو مضبوط کیجئے سینٹر کو مضبوط کیجئے ہر رو کے بیچ میں بیٹھئے جا کے تاکہ ادھر سے بھی آنے والا بیٹھ جائے ادھر سے بھی آنے والا بیٹھ جائے بیٹھوں یقین مجھے تھوڑا چلنا پڑے گا لیکن یہ چلنا آپ کا نیکی کے راستے میں ہوگا سواب ملے گا اس آیت میں کلیر لیے کہا گیا ہے کہ جو لوگ ایمال نائے ہیں مومن مردوں سے کہو کہ مردوں کا مزاق نہ اڑائیں ہو سکتا ہے جن کا مزاق اڑاتے ہیں وہ آپ سے بہتر اور یہی بات مومن عورتوں سے گئی ہے کیونکہ مزاق اڑانا بھی دل آزاری ہے کسی کی بیزتی ہے تو اصل جو اصول علاقت کر رہا نہ بنی آدم اس پہ ضرق پڑتی ہے کیونکہ مزاق کی آڑ میں جو چیز ہم نہیں کہہ سکتے وہ کہتے ہیں مزاق ہجاب کے طور پر استعمال ہوتا ہے کسی نے پکڑ لیا نہیں ہا میں تو مزاق کر رہا تھا میں تمہیں ایسا دھوڑی کہہ سکتا ہوں میں تو مزاق کر رہا تھا اسکیپ لیا فوراں آڑ لے لی یا تو آپ کے اندر اتنی مضبوطی ہونی چاہیے اخلاقی یا دینی جس انداز سے آپ سمجھیں کہ آپ اسے کہہ سکیں دیکھو بھائی کہیں اکیلے میں سمجھانے کے لیے بھیل میں مت کہیے بیزت مت کیجئے کہ تم یہ جو بات کہتے ہیں مجھے اچھی نہیں لگتی ہے معروف طریقے سے کلیرلی ڈسکس کر لیجئے اپنے اپنے جو اختلافات ہیں یا ایسی چیزیں جن سے ہم دسٹبٹ فیل کرتے ہیں لیکن مزاق کی آر میں مت کہیے کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے کہ مزاق مت اڑا ایک دوسرے کا اور بات سے مزاق کی نہیں اگلی آیت آپ سے یہ کہہ دیئے کہ دوسروں پر تانے مت دو دیکھئے کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں انیسیسری کرسائز نہ کیجئے کسی کو اسے برا مت کہیے اس کا دل دکھتا ہے اس کے بیزدردی ہوتی پھر بات وہی آتی ہے کیونکہ یہی ززت کے خلاف جا رہی ہے یہ میں نے مزید لی اس کے لیے جو پیچھے ذکر تھی سورہ نحل میں یہاں پہ پھر یہ کہ فہاش کے بے ہیائی کی ایلیوٹ چیزوں کے پاس بھی نہ جاؤ چاہے وہ سوچ کی ہوں یا دیکھنے کی ہوں چاہے وہ کھلی ہوں یا چھپی کیونکہ اکثر ہم سماج کے ڈر سے برے کام چھپکے کرتے اور جب چھپیں تو اس آیت کو یاد رکھئے گا وہ تمہارے ساتھ ہیں جہاں بھی تم تو اللہ سے فرار نہیں ہے سی سی ٹی وی سے آپ بچ سکتے کہ اس کے دائرے سے بہار اٹھ کے بات کر لیجئے ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ سب سے بڑا جو سی سی ٹی وی ہے اس کا وہ آپ کو ہمیشہ دیکھ رہا ہے وَهُوَ مَاكُمْ أَيْنَ مَاكُنْتُمْ آپ جہاں بھی بھی ہیں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے تو اگر آپ بغاوتیں کرتے ہیں اس کے آیات کی تقزیب کرتے ہیں تو آپ اس سے بچ نہیں سکتے یہ اللہ کے حکامات ہیں بہت واضح حکامات اور اب آپ خود سوچئے گا بعد میں جا کے سکون سے کہ اگر یہ سب ہماری پرسنلیٹی کا حصہ بن جائیں ہم واقعی مسلمان بن جائیں تو ہم کیسا سماج بنائیں گے اور ہم ایسا سماج ہوں گے تو کبھی یہ نہیں ہوگا کہ کوئی یہ کہے کالونی یہ بورڈ لگا دے کہ ہم یہ مسلمان کو مکان نہیں دیتے اسے مکان کرائے پہ نہیں دیتے لوگ کہیں گے تم آؤ ہمارے بڑوس میں رہو تم آؤ ہمارے ساتھ رہو کیونکہ آپ اتنے ایکسیپٹی بل ہوں گے کہ یہ شخص ہمیشہ ہمارے لیے ایک آواز پہ کھڑا ہوگا ہماری خدمت کے لیے کیونکہ اللہ کے بندے خادم ہوتے ہیں وہ حاکم نہیں ہوتے حکومت کبھی اسلام میں نہیں تھی خلافت تھی خدمت تھی دیکھ لیجئے خلفہ راشد کی زندگی کیا بادشاہت کری تھی یا خدمت کری تھی راتوں میں گشت لگا رہے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں کوئی پریشان تو نہیں ہے یہ ہے حکومت کس کی جو اس کے پیغام پہ چلتا ہے تو اس لیے بھارات بہت شکریہ اب میں دوسرے حصے پہ آتا ہوں اپنے اس پریزنٹیشن کے جس میں میں یونیورسٹی کا تعریف تھوڑا سا آپ کو دوں گا پہچان بنانے کے لیے اور وہ جو ایکٹیوٹیز یہاں پہ ہوتی ہیں اس یونیورسٹی کو آپ جانتے ہیں کہ یہ اردو یونیورسٹی ہے سینٹرل یونیورسٹی ہے دو طرح کی بلکہ کی طرح کی ہیں لیکن حکومت کے نقطہ نظر سے اسٹیٹ یونیورسٹی اور سینٹرل یونیورسٹی اسٹیٹ یونیورسٹی وہ ہوتی ہے جس کا خرچہ اور ذمہ داری ریاست سنبھالتی ہے ہر ریاست میں اسٹیٹ یونیورسٹیز ہوتی ہیں ہماری سینٹرل یونیورسٹی ہے جو کہ مرکزی حکومت کے تہہ چلتی ہے اس کی ساری فنڈنگ سارے پیسے مرکزی حکومت سے آتے ہیں اردو یونیورسٹی ہے کس لیے بنی ہے پارلیمنٹ ایکٹ سے بنی ہے جس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ to promote higher education through اردو میڈیم اردو میڈیم کے ذریعے اعلیٰ تعلیم کے لیے یہ ایک وسیلہ فرہم کرتی ہے ایک ذریعہ فرہم کرتی ہے ان لوگوں کے لیے جو اردو میڈیم سے تعلیم لے کے آ رہے ہیں اس میں مدرسوں کے بچے بھی ہو سکتے ہیں اس میں اسکول کے بچے 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 بھی جو اردو میڈیم سے آئے ہیں اسی لیے ہمارا ایڈمیشنس کے دوران میں ہو سکتا آپ نے کچھ نظارے ایسے دیکھے ہوں کہ کچھ بچے جو کہیں سے اردو پاس کرنے کا سائٹیفیٹ بنوا کے لے آتے ہیں یا واقعی کر بھی لیتے ہیں میں نہیں کہہ سکتا وہ کوشش کرتے ہیں کہ صاحب ہمیں داخلہ مل جائے لیکن جو بچے ہمارے ہاں اردو میڈیم سے ہیں یہ یونیورسٹی چونکہ انہی کے لیے ہیں ہم انہی کو ترجیح دیتے ہیں باقی لوگوں کے لیے اس ملک کی تمام یونیورسٹی ہیں جس میں وہ جا سکتے ہیں اردو یونیورسٹی اردو والے بچوں کے لیے ہیں جو اردو سے پڑھتے آ رہے ہیں جن میں اکثریت مدرسوں کے بچوں کی ہوتی ہے یا اردو میڈیم اسکول کے بچوں کی ہوتی ہے یہ گیٹ ہے آپ کا جس سے آپ آج آئے ہوں گے اس گیٹ پہ آپ جب بھی آئیں گے ہمیشہ ایڈنٹی کارڈ آپ کا چیک ہوگا آج آپ کی فیس کی رسید دیکھے گئی ہوگی لیکن آج ہی آپ کو آئیڈنٹی کارڈ دے دی جائیں گے آپ کے سوائے ان بچوں کے جن کا ایڈمیشن کل ہوا ہے ان کو تھوڑا بعد میں ملیں گے یا جن کا پروسیس میں ہے لیکن آپ ہمیشہ گیٹ پہ آئی کارڈ دکھا کے اندر آئیں گے اس میں خیال یہ رکھئے گا کہ کوئی آپ سے آئی کارڈ مانگے تو اس کو اپنی بیزت دیمہ سمجھئے گا ہوتا کیا ہے کہ جب تھوڑے دن آپ یونیورسٹی میں ہو جاتے ہیں اور آپ کسی وجہ سے کچھ مقبول بھی ہو جاتے ہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ پورا ملک مجھے پہچاننا چاہیے یہ گیٹ کے چوگیدار کی کیا اہمیت ہے کہ مجھ سے میرا ایک کارڈ مانگ رہا ہے تو یہ آپ کی نفسیاتی کمزوری اور احساس کمتری ہے جو جتنا چھوٹا ہوتا ہے اتنے بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے جو واقعی بڑا ہوتا ہے وہ چھوٹا بن کے رہتا ہے جس طرح کہا جاتا ہے کہ پھلدار درخت ہمیشہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں اور ببول کے پیڑ سیدھے کھڑے رہتے ہیں تو اکڑ ہماری ملی تشخص ہے قومی پہچان ہے اکڑ اور اس کو میں اس طرح سمجھتا ہوں کہ زندہ جیسے نرم اور مردہ اکڑے ہوئے ہوتے ہیں جیسے ریگر مورٹس کہا جاتا ہے تو یہ قوم مر چکی ہے اس لئے اکڑی ہوئی ہے زندہ ہونا ہے تو رمک لے کے آئیے زندگی کی حارت لے کے آئیے اللہ کے احکامات کو لے کے آئیے تو نرمی آتی چلی جائے گی شگفت کی آتی چلی جائے گی ترو تازری آتی چلی جائے گی اور نشو نمو کا عمل شروع ہو جائے گا کہ مردہ اجسام کبھی نشو نمو نہیں پاکتے کبھی آپ نے مری ہوئی چیز کو کبھی آپ نہیں دیکھا ہوگا کہ لکڑی کی بنی بھی ایک کرسی رفتہ رفتہ دو میں بدل گئی وہ ڈیڈ وڈ ہے کبھی ملٹیپلائی نہیں کرے گی نہ گرو کرے گی ہاں باہر جو ایک چھوٹا سا پودا گملے میں رکھا ہوا ہے وہ بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے کیونکہ اس میں زندگی کی رمک ہے اور وہ نرم بھی کتا ہے دیکھئے اور کرسی کی لکڑی کتنی سخت ہے تو سختی موت کی علامت ہے تو زندہ رہنا ہے تو نرم رہیے میٹھے رہیے انسان کی عزت کیجئے جو شخص وہاں ڈیوٹی کر رہا ہے وہ اپنے روزی حلال کرنے کے کوشش کر رہا ہے اگر آپ سے آئیکارڈ مانگتا ہے کیونکہ وہ تنخیز بات کیے لے رہا ہے اگر آپ سے آئیکارڈ نہیں مانگتا آپ نے اس کو چائے پلا کے دوست بنا لیا ہے تو آپ نے اس کی روزی حرام کر دی اور اپنے لئے ایک فساد پھیلانے کا ذریعہ قائم کر لیا دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہے دین how you behave کیسے بولتے ہیں کیا کرتے ہیں بدقسمتی سے ہمارے اسلام جس انداز کا رائد ہو چکا ہے کس وجہ سے وہ اس بحث میں جاتا وہ اسلام کو ایک خاص شکل اور ارکان دے دیتا اس سے باہر کی چیز کو اسلام کے بارے میں میں جانتا تھا جب تک قرآن کو نہیں سمجھا نہ اکثر یہت نہیں جانتی چھوٹی چھوٹی چیز it matters it counts what you do what you say ایک ایک چیز تو اس گیٹ کی اس گیٹ کے محافظین کی عزت کیجئے گا اس گیٹ کا نام باب علم ہے تو یہ قابل تقریم ہے یہ دروازہ ہے جس کے اندر جا کے علم حاصل کیا جاتا ہے تو تقاضی تو اس عزت کا یہ تھا اگر آپ کے جوٹے چوری ہونے کا ڈر نہ ہوتا ہے کہ جوٹے باہر اتروا دیے جاتے ہیں کہ شہر علم میں آئیے تو جوٹے اتار کے آئیے یہ دوسر روح کے اسی گیٹ کا اس سے آگے چلیں گے تو الٹے ہاتھ پیٹ ڈین اسٹوینٹس ویلفیر کا دفتر ہے ڈین اسٹوینٹس ویلفیر ابھی آپ سے خطاب کریں گے تھوڑا سا تعرف دیں گے میرے بعد یہ ایک نظم یونیورسٹیز میں ہوتا ہے کہ طلبہ کی بحدود کے لیے ایک ذمہ دار پروفیسر کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے کہ وہ طلبہ سے بحدود سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں اسٹوینٹس کی ویلفیر کا اس چیزوں کا نظم کرتے ہیں تو ان کا دفتر گیٹ کے پاس ہے اس کے بعد یہ بیلڈنگ ایک ایڈمیسٹریٹیو بیلڈنگ ہے یہ جو آپ کو بیچ میں دیکھی ہوگی اس میں وائس ٹانسلر پرو وائس ٹانسلر رائسٹر فینینس آفیسر اور ان کے تمام محکمیں یعنی ایڈمیسٹریشن اور فینینس اور ایگزام کنٹرول آف ایگزامنیشن بھی یہی بیٹھتے ہیں یہ ایڈمیسٹریشن کی بیلڈنگ کہلاتی ہے جو آپ کو بڑی خوبصورت نظار آئی گی الٹے ہر پہ آگے چل کے آپ کو یہ بینک اور پوسٹ آفیس ملے گا جہاں سے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کیمپس کے اندر یہ پوسٹ آفیس بھی ہے بینک بھی ہے جہاں آپ اپنے ایک آنڈ بھی کھول سکتے ہیں اگر آپ چاہیں یہ اسی بیلڈنگ کا کلوز اپ ہے اس کے بعد یہ سینٹر فار اردو کلچر اسٹیڈیز ہے جہاں پہ تمام کلچر ایکٹیوٹیز کوارڈینٹ ہوتی ہے اس کے ذمہ دار وہی آنیس آزمی صاحب ہیں جنہوں نے شروع میں اس پروڑام کو شروعات کری تھی اردو تھیٹر کے ایک بڑا نام ہے مشہور ہیں جو لوگ تھیٹر سے واقف ہیں اردو تھیٹر بینک کی کتابیں بھی ہیں اور یہاں آنے سے پہلے دہلی اردو اکیڈیمی کے یہ سیکریٹری بھی تھے اور مجھے خوشی ہے کہ میری درخواست پر یہ اپنا گھر بار چھوڑ کے میرے ساتھ بہت سے ساتھی ایسے کام کر رہے ہیں جن کی فیملیز دہلی میں یا اور شہروں میں ہیں صرف اس یونیورسٹی میں خدمت کے خاطر اپنے گھر بار کو اور کچھ لوگ تو نوکری ہیں چھوڑ کے اپنی یہاں پہ آ کے کام کر رہے ہیں اور کم تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں یہ بھی آپ کو حیرت صرف اس جذبے سے کہ یہ ملک کی واحد اردو یونیورسٹی ہے اور اردو کے لیے ہمیں کام کرنا ہے اردو کو کھڑا کرنا ہے اردو تہذیب کو کھڑا کرنا ہے اردو سماج کو کھڑا کرنا ہے کیونکہ خاص طور سے آج دیکھیں اردو محبت کی زبان مانی جاتی ہے آج اگر نفرتیں بڑھ رہی ہیں تو اردو یونیورسٹی کے چیلنج بڑھنا ہے کیونکہ یہاں سے ہمیں محبت کے کاروہ نکال لیں اور آپ میں سے ہر بچہ اور بچی جب یہاں سے فارغ ہوگے جاتا ہے تو ہمارے نزلیک وہ محبت کے اس کاروہ کا نیوکلیس ہوتا ہے مرکزہ ہوتا ہے جو اس پیغام کو باہر لے کے جاتا ہے محبت کا پیغام باہامی محبت کا پیغام کوئی ایگزسٹنگ کا پیغام اور برداشت کا پیغام ٹولرینس کسی بری بات پہ ریاکٹ نہیں کرنا برداشت کرنا ہے محبت سے برداشت کرنا ہے اور ہر نفرت کا جواب محبت سے دینا ہے جب ہی نفرتیں ختم ہوتی ہیں اگر نفرتیں بڑھنے کا شکواہ ہے میں سے ہیں تو اس فساد کو ختم کیجئے اور وہ صرف محبت سے ہوگا نفرت سے نہیں ہوگا ریاکشن سے نہیں ہوگا عمر کے تقاضے ہوتے ہیں جوش ہوتا ہے وہ بھی ایک شیطانی ہے چیز اس کو کنٹرول کیجئے کیونکہ یہ چوائس آپ کی ہے کہ وحی کا اتباع کریں گے یا ہوا کا منمانی چیزیں گزاریں گے تو خود قرآن بتا دیتا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے نفس کو خدا بانا رکھا ہے تو اپنے دل کو اپنے خواہشات کو حاوی مت ہونے دیجے اللہ کے اقامات پہ چلیے دل میں جو جوش اور غصے اٹھتے ہیں ان کو دوائیے کہ نہیں میرے رب کا حکم ہے مجھے یہ نہیں کرنا نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دینا مجھے نفرت کا جواب محبت سے دینا ہے اسے اپروش کو لے کے چلنا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ محبت کا گھر ہے جہاں اردو تہذیب کی تعلیم دی جاتی ہے اس کے بعد یہ جو چھوٹی سی جگہ اس کا بہت بڑا کام ہے یہ شیر کی بھٹکی طرح ہے مو چھوٹا سا اندر بہت کچھ ہے اور بہت سارے شیر ہیں یہ پروکٹر آفیس ہے پروکٹر صاحب ہمارے دروہ صاحب ہوتے ہیں یونیورسٹی کے جو کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ کبھی اگر غلطی سے بھٹکیں تو آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیں نہیں نہیں کرنا اور جو سمجھدار ہیں وہ صرف آنکھ کے اشارے سے سمجھ جاتے ہیں لیکن جو آنکھ کے اشارے سے نہیں سمجھتے پھر ان کے لیے تو ڈال ڈال میں پات پات وہ اس ٹیپ ہمیں لینی پڑتی ہے کہ جہاں تک آپ جائیں گے وہیں تک ہم جائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اگر جا رحیمی مشہور ہے تو وہاں انہا بدشا رب گلہ شدید بھی ہے کہ تمہارے رب کی پکڑ بڑی زبردست ہے تو اس رب کے بندوں کی پکڑ بھی زبردست ہوتی ہے تو یہ میں خاص طور سے آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اپنے دوستوں کی یا جوانی کی یا جوش میں آکے ایسی غلطییں مت کیجئے گا کہ ان اس لیے میں فساد پھیلائیں کیونکہ اس کے لیے پھر ہم جس طرح گینگرین ہو جاتا ہے تو اگر نشتر بھی لگا کہ انگلی کاٹی جاتی ہے تو ہم اس درجے تک بھی پھر جاتے ہیں کیونکہ پورے جسم میں زہر پھیلنے سے روکنا ہے اور اس انگلی میں زہر پھیل چکا ہے تو میں جسم کو بچانے کیلئے انگلی کاٹتا ہوں ادارے کے لیے بچانے کے لیے افراد قربان کیے جاتے ہیں اور یہ قربانی ہر سال کچھ کچھ ہو جاتی ہے تو پہلے دن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈسپلین ایک چیز جو اس کو ہمیں پسند نہیں ہے کسی کو اس یونیورسٹی میں وہ انڈسپلین ہے آپ کو حق ہے ہر بات کہنے کا اپنی بات کہنے کا اور ہم میں سے ہر کوئی کھلا ہوا ہے آپ کے پاس ڈپارٹمنٹ میں پہلے تو ٹیچرز ہیں جو آپ کے ماں باپ کی طرح ہیں اسی طرح آپ سے بات کرتے ہیں آپ اگر ان سے اتنی محبت کریں گے بلکہ نہیں بھی کریں گے تو وہ آپ سے وہی رشتہ رکھیں گے تو پہلے اپنی پریشانی ان کے پاس لے کے جائیے اگر ان کے دائرے سے بہا رہے تو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے صدر شعبہ ان کے بھی دائرے سے بہا رہے تو دین کا ایک یہاں محکمہ ہوتا ہے جو بہت سارے ایک اسکول کے شعبہ ذات کا ہیڈ ہوتا ہے آپ وہاں بات لے کے جائیے وہاں بھی ان کے بس کی بات نہیں ہے تو ریشٹار صاحب ہیں پروائشنس صاحب ہیں اور خادم اول سب سے پہلے موجود ہیں لیکن میرے پاس براہ راست مت آئیے گا کیونکہ یہ جتنے لوگ ہیں میں ان کی عزت کرتا ہوں ان کے عہدے اور مقام کی عزت کرتا ہوں آپ انہیں چھوڑ کے میرے پاس آتے ہیں تو ایسا میسج جاتا ہے کہ یہ نااہل ہیں یا یہ آپ کی مدد نہیں کر رہے اس لئے آپ میرے پاس آئیں اور وہاں کام کرانا ہے لیکن ہر کوئی آپ کی بات سننے کے لئے تیار ہے لہٰذا بلا وجہ میں اپنے آپ کو خبروں میں لانے کے لئے کچھ فوٹو کھیج کے فیس بک پر ڈالنے کے لئے اہدرجاج کے راستوں پر مجھ جائیے گا اللہ کا بڑا شکر ہے کہ یہ یونیورسٹی ہیدرباد کی یونیورسٹیوں میں کتنا بھی ترمائل چلا ہمارے آمن رہ یہ پورا من معاشرہ ہے یہ پورا من یونیورسٹی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے طور سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لئے جو کچھ ہم کر سکیں کیونکہ یہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ سینٹرک ہے ہمارا مرکز اور مرکوز نظر طلبہ ہیں ان کے مفاد کو ہم مقدم رکھتے ہیں اپنے مفادات بعد میں رکھتے ہیں تو یہاں آپ کو کوئی ایسی پریشانی ہوگی نہیں جو بچے ہوسٹل میں رہیں گے ان کے لئے وارڈن ہیں پرووست ہیں ہر جگہ آپ کے بڑے موجود ہیں جو آپ کے مسائل کو ہر کریں گے یہ مت سوچ کے چلیے کہ وہ مسئلے حل نہیں ہوں گے کبھی بھی دیکھیں یہ میں نے آیت نہیں رکھی بہت کچھ ہے لیکن خود قرآن یہ کہتا ہے کہ بدگمانی مت کرو اور یہ کہتا ہے کچھ گمان تو اسم کے دائرے میں گناہ کے دائرے میں آتے ہیں تو بدگمانی یہ مت کیا کیجئے ساتھیوں میں بدگمانی کیجئے یہ بنیادی چیزیں ہیں انسان کے فکر اور سماج کی تشکیل کے لئے جس کو قرآن واضح کرتا ہے بدگمانی کو منع کرتا ہے جس دجو میں جو آپ لگے رہے تھے کہ وہ کہاں گیا تھا وہ کہاں گئی تھی اس نے کیا کیا وہ کس سے ملا تھا منع کرتا ہے don't do it آزاد رہو دوسروں کو آزاد رہنے دو اس کی زندگی اس کے ساتھ ہے اسے اپنا حساب دینا ہے مجھے اپنا حساب دینا ہے میں کسی کی قرہد میں کیوں رہوں جبکہ قرآن منع کرتا ہے پیچھے برائی کو منع کرتا ہے غیبت کو منع کرتا ہے آپ جانتے ہیں اس بات کو backbiting کسی کے پیچھے اس کا ذکر مت کیجئے ہمارے اکثر discussions اور phone talks سے ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی سے متعلق ہوتی ہیں جو وہاں نہیں ہوتا تو گھنٹوں آپ غیبت میں مفتلا ہے بلا وجہ میں گناہ کرتے ہیں تو we should not do it anyway تو یہ proctorial office ہے proctor office اور ان کا تمام عملہ اور کوئی بھی متعلق عاملہ کسی بھی وقت اگر آپ سے آئی کارڈ مانگے دیکھنے کے لئے تو آپ کو منع نہیں کرنا بلکہ آئی کارڈ کو ہم prefer یہ کرتے ہیں اور ترخواست کرتے ہیں اور پسند بھی اس بات کو کرتے ہیں کہ آپ اپنے گلے میں اپنا آئی کارڈ پہن کے رکھیں آج جو آپ کو آئی کارڈ دی جائیں گے اس میں کسی وجہ سے کیونکہ کچھ وینڈرز جو ہیں وہ وقت پہ سامان نہیں دے پاس سکتے تو آج آپ کو ڈپارٹمنٹ سے آئی کارڈ تو مل جائیں گے لیکن ان کو پہننے کی نہیں جو فیتہ ہے وہ شاید دو چاہ دن بعد ملے کیونکہ نہیں آسکا لیکن آئی کارڈ آپ جن میں رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو گلے میں پہن سکتے ہیں یہ ہمارا جہاں بیٹھے ہوئے ڈائریکٹر ڈسٹنس ایوکریشن ہے کیونکہ یہ یونیورسٹی دونوں موڈ میں چلتی ہے یہاں کلاس روم ٹیچنگ بھی ہے جس کو ریگولر موڈ کہتے ہیں اور ڈسٹنس موڈ بھی ہے فاصلاتی نظام تعلیم جس میں آپ دور بیٹھے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں تو یہ آفیس جو ہے یہ ڈائریکٹر ایٹ اور ڈسٹنس ایڈیوکیشن کا ہے فاصلاتی تعلیم کے نظام کا اور یہ اسکول آف سوشل سائنسز ہے جس میں سوشل سائنسز کے تمام شو بے جاتے ہیں اس میں آپ کو سوشل رکھ بھی ملے گا ہسٹری بھی ملے گا ایکنومکس بھی ملے گا سوشل روجی بھی ملے گا پولٹیکل سائنس بھی ملے گا وہ تمام شو بے اسلامی کی سٹیڈیز وی سی میں ہے اس کے بعد یہ سپورٹس گراؤنڈ ہے جس میں کھیلنے کے کافی مواقع بھی ہیں یہاں فوٹبال بھی کھیلی جاتی ہے یہاں کرکٹ بھی کھیلی جاتی ہے اور کرکٹ کی ٹیم جیسا ذکرہ آئے یہ ہمارا انڈور سٹیڈیم ہے جس میں جمعہ کے دن نماز بھی ہوتی ہے اور نماز میں یہاں بچیوں کے لئے بھی ہم نے انتظام کیا ہے کیونکہ ہم اس بات سے بالکل متفق نہیں ہیں کہ ہم خواتین کو کسی بھی زندگی کے مرحلے میں الگ رکھیں تو مساجد میں بھی ہم اپنی مساجد میں کیونکہ ہم عمل سے ایک پیغام دینا چاہتے ہیں ہم اس کے لئے شکر گزار ہوں کہ ہمارے ہیڈر آف دی ڈیپارٹمنٹ اسلامی کے سٹیڈیز کے جو اس دن جمعہ کے نماز بھی پڑھاتے ہیں اور بہترین خطبہ دیتے ہیں جو میں ضرور کہوں گا کہ اتنا پہلے آئیے کہ خطبہ ضرور سنیں اس میں ہر روز جیسے کچھ باتیں میں نے ہدایت کی قرآن سے سکھائی آپ کو ہر جمعہ کو آپ کو موقع ملے گا ذکر کا قرآن کو سننے اور دہرانے کا جس میں وہ جمعہ کے خطبے میں ہوتا ہے تو وہاں بچییں محروم رہتی تھی اس لیے ایک طرح پارٹیشن کر کے بچیوں کے لئے انتظام اور میں یہ چاہوں گا کہ وہ جگہ اتنی بھرنے لگے چھوٹی پڑھنے لگے کہ وہ آکے ہیٹ ساپ سے یہ کہیں کہ ہماری جگہ بڑی کیجئے ہماری جگہ کم پڑھ رہی ہے یہی وہ انڈور اسٹیڈیم ہے اس میں یہ اندر کھیل کا انتظام ہے جس میں بیڈمنٹن بھی ہے ٹیبل ٹینیز بھی آگے کچھ تصویر آئیں گے یہ جم ہے یہ جم جو ہیں یہ جو انڈور اسٹیڈیم میں ہیں یہ لڑکوں کے اور انڈور کھیلز کا ہے ٹیبل ٹینیز وغیرہ جو انڈور اسٹیڈیم میں ہوتا ہے کسی نہ کسی کھیل میں ضرور حصہ دیجئے کچھ بھی نہیں کرتے تو صبح اٹھ کے فجر کے بعد اس گراؤن کے ایک دو تین چار پانچ دس جتے چکر لگا سکیں لگائیے دوڑیے پھر واپس ہسٹل میں جا کے نہا دو کے تیار ہوئیے ناشتہ کر کے کلاس میں آ جائیے دیر تک سونا بستر پہ پڑے رہنا نہوست ہے جسم کو خراب کرتا ہے جتنا آپ آرام دیں گے جسم کو یہ آپ کو تنگ کرے گا to rest is to rust اگر زنگ لگانا ہے اپنے آپ کو تو آرام دیجئے جسم آرام کے لیے نہیں ہے لقد خلق لا انسانا فی القبر ہر چیز کی مثال قرآن سمجھا دیتا ہے ہمیں سختیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے سختی میں ہی ہم پناہتے ہیں اپنے کمرے کو ساف رکھئے اپنے جسم کو ساف رکھئے اپنے کپڑوں کو ساف رکھئے بھلے چاہے دو جوڑی کپڑے ہوں روز دھوئیے روز پہنیے ساف رکھئے ساف دکھئے ذہن بھی ساف رہتا ہے یہ کرکٹ ٹیم ہے جس نے ابھی ذکر آیا تھا کہ یہاں ہیدر آباد کی چیمپینٹیم ہے نظام قلب یہاں کی بڑی مضبوط ٹیم ہے اس کو اس کرکٹ ٹیم نہا رہا ہے ہماری پریکٹس ہوتی ہے کوچز ہیں ہمارے فوٹبال کے لیے بھی کوچ ہیں کرکٹ کے لیے بھی کوچ ہیں صبح آپ آئیے وہ آپ کو سب کچھ سکھانے کے لیے دستیاب رہیں گے تیار رہیں گے یہ یوگا کی کلاس ہے یوگا کا بھی انتظام ہے اپنے آپ کو سہم رکھنے کے لیے یہ ایک کینٹین ہے اور ساتھ میں آپ کو یونین کا آفیس دکھ رہا ہے سٹوڈنٹس یونین بھی ہمارے تھوڑی نداز اس کے بھی الیکشن ہوں گے لوگ آپ کے پاس بھی آئیں گے ایک بات خیال رکھئے گا کہ الیکشن صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنے کچھ ریپریزنٹیٹیوز کچھ نمائندے چل لیں جو ہماری بات ایڈمیسٹریشن تک لے کے جائیں ہماری فلاح و بہبود کا خیال لکھیں یہ کوئی لیڈرشپ نہیں ہے یہ کوئی اعزاز نہیں ہے جو زیادہ خدمت کے لئے تیار ہو وہ آگے آئے نمائندہ بن کے تو اس میں ایک کینڈیٹ سے زیادہ بھی کبھی کھڑے ہوتے ہیں کچھ بچے اس کا ساتھ دیتے ہیں کچھ اس کا ساتھ دیتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کی صرف الیکشن تک محدود رہیں پرمنٹی گروپ مت بنانی چاہے گا کیونکہ جہاں دیکھیں قرآن کہو ہم کیا والا تفرق ہو فرقے میں جو بڑھتا ہے قرآن اس کو مومن نہیں کہتا کوئی فرقہ بندی نہیں ہونی چاہیے کوئی گروپ بندی نہیں ہونی چاہیے الیکشن ہی نہیں ہم لڑے اس کے بعد جو الیکشن میں جیت گیا وہ پھر ہمارا نمائندہ ہے اس سے اختلاف ختم یہ خیال رکھنا ہے کیونکہ نفراتیں نہیں پیدا کرنے دے یہ انفورشنٹلی ہوتا ہے اور ہر سال ہم بہت محنت کرتے ہیں اس چیز کے لئے کیونکہ انفورشنٹلی آپ یہاں سے جن نظاموں سے آتے ہیں وہ ہاں اکثر ان چیزوں کی تربیت نہیں دی جاتی میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی اکثریت یہاں ایسے لوگ کی ہیں جنہیں اس انداز سے ہدایت نہیں ملی میں جانتا ہوں آپ سے پوچھے بھی تو یہ ایک نئی چیز ہے لیکن اس کے پیچھے میں نے سب سے بڑا مضبوط ثبوت کھڑا کیا ہے یہ بات میں نے اپنے دور سے نہیں کہی قرآن آپ کے سامنے رکھا ہے تو کوئی مسلمان جو ہے وہ قرآن کے اہگامات سے نہیں ہٹے گا بغاوت نہیں کرے گا جبکہ ہر جمعہ اس سے کہا جائے گا کہ بغاوت مت کرو تو لہٰذا اپنے روستی ہیں اپنے رشتے برقا رکھئے گا الیکشن ہوتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں آپ کو یہ بہترین موقع ملا ہے نئے لوگوں سے دوستی کرنے کا اور اسے سیکھنے کا میرے علیہ گرہ میں جو روم پارٹنرس تھے میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ایک میرے ساتھ جب میں ڈبل سیٹی روم میں تھا تو ایک آسام گرار گر تھا اسے میں نے بہت کچھ آسام کے بارے میں سیکھا وہاں کے کھانوں کے بارے میں وہ کھانا کبھی بناتا تھا اسے شیئر کر کے میں اسے دہلی کے بارے میں بتاتا تھا کیونکہ میرا تعلق دہلی سے تو یہ سیکھنے کا موقع ہے یہ جو نئے نئے تہذیب کے کلچر کے زبانوں کے علاقوں کے لوگ آئے ہیں تو ان سے یہ نہ سوچئے کہ میں اس شہر کا ہوں میرا شہر اچھا ہے کبھی کبھی اسبیت شہروں سے بھی جڑی ہوتی ہے کہ میں ڈلی والا ہوں میں کشمیری ہوں میں یوپی والا ہوں میں بہاری ہوں میں آزم گڑکا ہوں کچھ نہیں میں انسان ہوں میں ہر ایک عزت کرتا ہوں میں ہر ایک سے کچھ لینا چاہتا ہوں جو کچھ اچھا ہے اس کے پاس اور جو میرے پاس سے اسے دینا چاہتا ہوں یہ ایکشنج پروگرام ہے جس سے جو اچھا لے سکے سیکھیں اس کے بارے میں جانیے آپ کو پورے ہندوستان میں جائے بغیر پورے ہندوستان کی چیزیں یہاں مل جائیں گی یہ سیکھنے کا موقع ملے گا تو اس رشتوں کے ساتھ رہیے گا اور وہ رشتے کسی الیکشنز کی وجہ سے ٹوٹنے نہیں چاہیے یہ بری چیز ہے فساد ہے مت کیجئے گا اس کو یہ ہیل سینٹر ہے جہاں امیجیٹلی اگر آپ کو کوئی طبیعت خراب ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کو یہاں علاج کا انسام ہے ڈاکٹر ہیں اچھے ہمارے پاس یہ ہمارا اوبن اوڈیٹوریم ہے جس میں مختلف کلچر پروگرام ہوتے ہیں جب بڑے کیونکہ اس میں کیپیسٹی زیادہ ہے زیادہ بچے بیٹھ سکتے ہیں اسی میں سائیڈ میں یہ ایک اسٹیشنری شاپ ہے ریڈرز کے نام سے جہاں آپ کو کچھ اسٹیشنری کا سامان مل جاتا ہے اور تھوڑے بہت سنیکس بھی کچھ مل جاتے ہیں اور یہ کینٹین ہے یہ بہت اچھی حالت بھی نہیں ہے ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمیں اس کے لیے کوئی اچھا دیکھئے کانٹریکٹر کوئی بھی آدمی جب بزنس کرتا ہے تو اس کو کچھ ریٹرن چاہیے ہوتا ہے یہاں جتنے کانٹریکٹرز کو ہم لائے یہاں ان کی سیل کم ہوتی ہے کیونکہ بچوں کا کچھ مزاج نہیں ہوتا ہے جس وجہ سے وہاں بکری ان کی زیادہ نہیں ہوتی تو پھر ایک نئے کانٹریکٹر بلکہ پیشنی دفعہ تو ہم نے اسٹوڈنٹس کو بھی انوال کیا جو پیشنے سال کی یونین تھی ان کے پریزیڈنٹ سے وائس پریزیڈنٹ سیکرریٹی سب سے کہا بھئی آپ ڈھونڈیے کسی کو لاسکے تو ایک کانٹریکٹر کا رینمنٹ ہوئے لیکن وہ بھی سیکسیسپل نہیں ہو رہا لیکن بہرحال جو کچھ ہے انتظام تھوڑا بہت ہے یہاں پہ آپ قنات سے کام چلا لیجے گا یا اچھی سیحت کرنے کیلئے تہلتیوئے گیٹ سے باہر جائیے بہت ساری دکانیں کیونکہ جتنا چلیں گے اچھا ہے سیحت کے لیے بھی اچھا ہے آپ کی تازگی کے لیے بھی اچھا ہے تو باہر جائیے تہلتے ہوئے گیٹ سے کچھ لے آئیے خرید لائیے ورنہ ایک سائیکل بھی آپ لے سکتے ہیں سائیکل رکھئے میرے پاس ایک سائیکل ہے اکثر چلا دہا آپ کو مل جاؤں گا یونورسٹی میں سہت اچھی رہتی ہے واک نہیں کر سکتے سائیکل پہ چلے جائیے چار چھے سٹوئنٹ شیئر کر کے ایک سائیکل لے سکتے ہیں اگر ایک نہ لے سکے اپنے کسی نے کبھی طور پہ چلا لی ضرورت کے تحت یا ایک سائیکل کے تحت یہ اسی کینٹین کا دوسرا حصہ ہے یہ ہمارا سینٹر لائیبریڈی ہے لائیبریڈی کا رول ہر ادارے میں ملک میں اور قوم کی زندگی میں بہت ہے اس کی آپ مثال اس سے سمجھ لیجئے کہ جب کبھی بھی کسی ملک اور تحضیب پہ حملہ کیا جاتا ہے تو دشمن سب سے پہلے وہاں کی لائیبریڈیوں کتابیں جلاتا ہے کیوں ہوتا ایسا تاریخ پڑھ لی جاتا عبادت گہاں پہ حملے بعد میں ہوتے ہیں پہلے لائیبریڈی جلائی جاتی ہے کیونکہ لائیبریڈی وہ جگہ ہے جہاں سے شخصیتیں ایسی وجود میں آ سکتی ہیں جو سب سے بڑا چیلنج بن سکتی ہیں لوگوں کے لئے تو طالب علم کے لئے تو یہ فرض ہے کہ اسے کتاب سے محبت ہو اسے متعلق سے محبت ہو اور یہ پڑھائی لکھا یہ مطالعہ آپ کا جو ہے یہ کورس سینٹرک نہیں ہونے چاہیے یعنی صرف کورس پہ مت دیکھئے کہ میں عربی کا اسٹویڈنج تو صرف عربی کتاب پڑھوں گا میں پولٹیکر سائنس کہوں تو اسے پولٹیکر سائنس پڑھوں گا دنیا میں پولٹیکر سائنس یا آپ کے مضمون سے بہار بھی بہت کچھ ہے اور اس سب کو جاننا آپ کا ضروری ہے کیونکہ یہ اس علم کا حصہ ہے جو آپ کی شخصیت بناتا ہے آج جو کچھ آپ پڑھیں گے وہ آپ کی شخصیت کا حصہ بنے گا unknowingly unconsciously آپ کے اندر جا کے اکھٹا ہوتا رہے گا سب conscious میں آپ کے دماغ کل پتہ نہیں کس انٹریویو میں کس انٹریکشن میں وہ چیز کام آ جائے تو یہ اپنا روز کا روٹین بنا لیجے کہ اخبار روز پڑھنا ہے ایک اردو کا ایک انگریزی کا اور خاص طور سے جو سینٹرل پیج ہوتا ہے جہاں ایڈیٹوریلز اور آرٹیکلز ہوتے ہیں انگریزی نہیں آتی تو انگریزی کا اخبار ضرور پڑھئے کیوں اس سے آپ سیکھیں گے جو لفظ سابعوں میں نہیں آتا اس کو ڈکشنری بھی دیکھیں اب تو ڈاؤنلیڈیبل ڈکشنری ہیں آپ کے موبائل میں ایک ڈکشنری کم از کم ہونی چاہیے لائیبری میں انٹرنیٹ بھی ہے اخبار پڑھنا ہے ساتھ میں کوئی ایک میگزین ضرور پڑھنا ہے اور میں سٹرونگلی کہوں گا کہ انگریزی کا پڑھنا ہے انگریزی کے بعد میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ اردو انویسٹی ہے ہم اردو میں پڑھاتے ضرور ہیں لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے انگریزی آپ کی صدر اور آپ انگریزی سیکھیں اس کے لیے کئی نظم ہیں آپ کے کورس میں جو سی بی سی ایس سیسٹم ہے وہ آپ کو انگریزی پڑھاتا ہے ہم نے انگریزی کی ایکسٹر کلاسی جاننج کر رکھی ہیں جس کے لیے آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں انگریزی کے ہیٹ پروفیسر قادری صاحب جو ہیں اس کے انچارج ہیں بلکہ ایک امریکن حکومت سے مہایدے کے تحت ایک امریکن ریزیڈنٹ ٹیچر یہاں رہتی ہے جو انگریزی پڑھاتی ہیں اب آپ سوچئے وہ امریکن اپنے انداز سے جب انگریزی پڑھاتی ہیں تو وہ بہت اچھی ہوتی ہے اور بھیڑ رہتی ہے بچوں کی اس کورس میں سیلیکشن کے لیے بچیوں کی بھی اور بچوں کی بھی تو یہ ہم مواقع اس لیے دیتے ہیں کہ اردی انیسٹی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو انگریزی نہ آئی یا ہندی نہ آئی یہ دونوں زبانیں آپ کو آنے چاہیئے ہندی ہمارے ملک کی زبان ہے اور انگریزی آج بین الاخوامی زبان ہے جس طرح ہزار سال پہلے علم کی زبان عربی تھی آج انگریزی ہے ہمیں اسے سیکھنا چاہیئے اگر ہمیں اپنے آپ کو جوڑنا ہے بیرونی سماعت سے اچھی نوکری پانی ہے تو یہ ساری محنت آپ کو کرنی ہے آپ محنت کریں گے تو اپورچوٹی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے تو ہر چیز کی صلاحیت انسان میں رکھ دی جو اللہ مادہ انسان کو اللہ کی آیت بتاتی ہے آپ کے اندر ہر چیز کی صلاحیت جو سیکھیں گے سیکھ لیں گے تو آپ کو ان چیزوں پر فوکس کرنا ہے کہ انہیں سیکھ سکیں تو لائیبریڈی آپ کا ایک طرح سے اگر مجھے لفظ استعمال کرنے دیں اڈہ ہونا چاہیے جہاں مستقل بیٹھئے پڑھئے کبھی کوٹس کی کبھی رسالے کبھی کتابیں کبھی جرنل کوئی کتاب پڑھی لیکن آپ اگر پڑھتے نہیں ہیں تو آپ یقین جانے آپ کی انٹیلیکچول ڈیتھ ہو چکی ہے ذہنی طور سے آپ زندہ نہیں ہیں اگر کتابیں نہیں پڑھتے جس طرح میدے کو غزہ چاہیے دماغ کی غزہ کتاب ہے you must read روز آپ کو کچھ نہ کچھ اپنے کورس سے ہٹکے پڑھنا ہے اگر اپنی زندگی بنانی ہے اور دوسروں کی زندگی بھی بنانی ہے جو آپ سے آج یکل جڑیں گے تو مطالعہ بہت اہم ہے آپ اگر پڑھتے نہیں ہیں اور پڑھنی کی عادت نہیں ہے تو پہلے please اس کو صدا لیجئے جس طرح جم میں جا کے آپ اپنے ذہن کی جسم کی پرورش کرتے ہیں جم میں جا کے پڑھنے سے آپ کے ذہن کی پرورش ہوتی ہے نشو نما ہوتی ہے ذہن کھلتا ہے تو read you must یہ تین میں الفاظ آپ کے لیے اسی انداز سے کہوں گا کہ read you must پڑھنا ہے آپ کو ہر حالت میں کورس سے ہٹکے بھی مطالعہ اپنے وسیع کیجئے لائیبرین آپ اس انڈکشن پروڈرام میں آپ کو مزید اس سلسلے میں guide کریں گے تفصیلات بتائیں گے یہ ہمارا instruction media center ہے جو mass com journalism کے courses بھی کرا آتا ہے بی اور ایم اے کے اسی میں instruction media center ہے جو ایک طرح ایک طرح کی نئے طرح کی دوسری لائیبری ہے کیونکہ اس کی بھی جو ڈائریکٹر رزوان صاحبیں وہ اگلے sessions میں آپ کو جب یہ پروڑام چلیں گے بتائیں گے لیکن ان کے پاس اتنا مواد بنا ہوا ہے جو youtube کا ایک چینل ہے پورا ان کا جس میں آپ کو اپنے course کے material بہت زیادہ بہت ساری چیزیں انواع اقسام کی lectures کے شکل میں ویڈیوز کی شکل میں ملے گی تو آپ علم حاصل کر سکتے ہیں کتابوں سے بھی اور ان lessons اور lectures سے بھی جس کو آپ youtube پہ یا ویڈیوز میں دیکھتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے کہ ان لوگوں نے اردو میں بہت مواد بنا لیا ہے ویڈیوز کی شکل میں آڈیوز میں تو ابھی ہم نے شروعات نہیں کریے ہم بلکہ آڈیو بکس کی طرف بھی سوچ رہے ہیں جانے کے لیے کچھ کتابوں کے recording کر لیں بلکہ اس میں اگر نظم ہو سکے تو کچھ بچے volunteer کر سکتے ہیں جن کی آواز اور ادائیگی اچھی ہو اردو کے novel اردو کی کتابیں آپ آڈیو ریکارڈ کرا سکتے ہیں voluntarily ہم اس کو acknowledge کریں گے کہ یہ آگ کا دریا قرتل انہیدر کا ان صاحب کی آواز میں یا ان بچی کی آواز میں ہماریہ recorded ہے جس کو ہم available کرا سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو پڑھنے سکتے یا دیکھنے سکتے وہ سن سکتے ہیں تو بہتنین اصلاحی کام ہے بہتنین خدمت کا کام ہے جن لوگوں کی آواز اور ادائیگی اچھی ہے تلفز اچھے ہیں یعنی واقعی وہ اردو والے ہیں تو ان کے لیے یہ راستہ بھی موجود ہے کہ نہائی شکریہ کے ساتھ ہم چاہیں گے کہ وہ audio recordings ہماریاں کرا سکیں کیونکہ اس نہیج پہ بھی مجھے سمجھتا ہوں کہ this is the time we should start it یہ جو ہے ہمارا polytechnic ہے جہاں polytechnic کے courses ہوتے ہیں اس کیمپس میں جگہ جگہ آپ کو یہ استحقام کے نشانی نظر آئیں گی چٹانوں کی شکل میں اس یونیورسٹی کو جب بنائے گیا تھا تو یہ خیاس خاص خیال رکھا گیا کہ یہ ڈیکن پلیٹو کی جو ایک پہچان ہے پتھر گول جن کے لیے میں آج تک سوچتا ہوں کہ یہ وجود میں کیسے آئے اور میرے اس سوال کے جواں مجھے نہیں مل رہا یہ ایسا اللہ کا کرشمہ ہے کہ یہ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کو جتنا ہم مینٹنگ رکھ سکے بلڈنگی سنداز سے بنائی ہے کہ ان پتھروں کی گرد بنا لی جیسے پہلے درختوں کے گرد یعنی مدر سے یا درست گاہیں بنائی جا سکتی ہم نے پتھروں گرد بنائی ہے اور اس کو سب نے اتنا پسند کیا ہے کہ پہچھلے سال ہمیں ہیریٹیج ایوارڈ میں ملا تھا ان راکس کو پریزر کرنی کی وجہ سے وہ بھی اس یونیورسٹی کے اور دیکھئے ہم نے تو کچھ انہوں کا کام نہیں کیا ہمیں تو بھیجا ہی خلیفہ بنا کے گیا اس دنیا میں کہ یہاں کے ریسورسز جو ہیں جو وسائل ہیں ان کے ہمیں چھوٹ بھی دے کسٹوڈین ان کے ہم محافظ ہوں تو ہم نے تو سمپلی اپنا کام کیا ہے ایک ڈسچارج کی ہے ڈیوٹی جو قرآن نے سکھائی تھی کہ ریسورسز کو پروڈٹ کیا ہے تو کتنا دنیا نے اپریشیٹ کیا آپ انداز لگائی آپ قرآن کے ہر احکام کو اگر پریزرب کریں گے تو آپ یقین جانیں ہر جگہ آپ کے لئے ایسی تعلیمیں بجائے جائیں گی جیسے آپ اس پیغام کو سن کے بجائے رہے ہیں تو ہمیں غلطی ہماری ہے کہ ہم نے چیزوں کو تج دیا ہے ایک عجیب انداز کی زندگی گزارتے ہیں جو قرآن سے ڈسکنیکٹڈ ہیں قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے ڈسکورس میں ہمارے تذکروں میں قرآن ہوتا ہی نہیں مایوب سمجھا جاتا ہے قرآن یہ بات کرنا جبکہ قرآن مسلمانوں کے لئے نہیں میں پھر کہہ رہا ہوں پوری ہومینیٹی کے لئے تھی خود قرآن یہ کہتا ہے ہدل لناس it's a guidance for the entire humanity ہم نے اس کو اتنا سیکٹیرین بنا دیا اتنی اس پہ سٹیمپنگ کر دی بائیسز کیریٹ کر دی ہے کہ کوئی اب قرآن کو نہیں پڑھتا کہ تو مسلمانوں کی کتاب ہے اور مسلمان بی سارا پڑھتا ہی نہیں اس طرح پڑھتا ہے کہ سمجھتا نہیں ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے پڑھ لیا بڑی دلچسپ بات ہے یہ ایک ایسا مزاق ہے جو صدیوں سے وہ اپنے ساتھ کرتے چلے آ رہے ہیں nobody's questioning it مجھے حیرت دی ہو دی اس میں سوال کیوں نہیں کرتے لوگ تو سوال بڑا ہے میں بہارا سوال کے سلسلے میں ایک چیزہ آپ کو سلاؤں گا بعد میں یہ پولی ٹیکنک کے بلڈنگ کے مختلف بوز ہیں یہ آئی ٹی آئی بلڈنگ ہے ہماری پرنسپل صاحبہ یہ موجود ہے پولی ٹیکنک کے پرنسپل اس وقت امریکہ کے دورے پر ہیں امریکی حومت نے انہیں مدو کیا ہے خوشی کی بات ہے قائم مقام پر اس وقت یہاں موجود ہیں اس وقت میری نظر پڑی تھی جی دیکھیں چونکہ پروکٹر بھی ہے اس لیے پیچھے کھڑیں آپ کی نگرانی کے لیے پیچھے سے بوچ کر رہے ہیں آپ کو یہ ہمارا کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ ہے جس میں کمپیوٹر سائنس اور انفرامیٹر ٹیکلوجی کی عبارتیں اس سے بھی آپ کا واسطہ رہ گا کیونکہ سی آئی ٹی وہی گروپ ہے وہی لوگ ہیں جو آپ کا پورا ڈیٹا بیس رکھتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا اور وہ آپ کے لیے بہت اہم ہے دیکھیں اب جیسا آپ نے فارم بھرے ہوں گے اس وقت ایڈمیشن کے تو آن لائن ایڈمیشن سے یہ وقتی آپ کو پریشانی ہے لیکن آپ کتنی زیمت سے بنے بچ گئے کہ اپنے کاغذات کی فوٹو اسٹیٹ کراتے پھر یہ پھر ان کو ڈاک سے بھیجیے وہ کب پہنچے کب نہ پہنچے ڈاک کے نظام کی نظر ہو گیا تو آپ کا تو کیریئر گیا کیونکہ ڈیٹ نکل گیا ایڈمیشن ہی آن لائن سے فٹا فٹ کام ہوتا ہے دشواری ضرور ہے لیکن بہت سے بچوں نے جن کے پاس اپنے کمپیوٹر یا موبائل ایسے نہیں تھے انٹرنیٹ نہیں تھے انہوں نے انٹرنیٹ کیفے سے دکانوں سے جا کے فارمز بھرے ہیں آپ میں سے کافی لوگ ایسے ہوں گے ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے اور بچےیں بھی ممکن ہے ان میں سے ہوں کہ آپ کو خود کمپیوٹر چلانا اپنا ایمیل ایڈریس بنانا انٹرنیٹ دیکھنا ویب پر چیزوں کو ڈھونڈنا نہیں آتا تو جو ایسے بچے ہیں ان کے لئے بھی ہم نے انتظام کیا ہے کہ آپ ایک اپلیکیشن سے لگ دیجئے ڈائریکٹر سی آئی ٹی کے نام وائش شانسٹر کے نام کسی کی بھی نام اور اس میں لگ دیجئے کہ مجھے کمپیوٹر سے بلکل واقفیت نہیں ہے میں کمپیوٹر سیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنے ایمیل وغیرہ بنا سکوں اور وہ اپلیکیشن ایڈمیسٹریٹیو بیلڈنگ میں جب آپ گھستے ہیں جس کی میں نے تصویر دکھائی دی جہاں وی سی آفیس اور ایسٹر آفیس ہے گھستے الٹے ہاتھ پر ایک ریسیپشن کا کاؤنٹر ہے وہاں اس اپلیکیشن کو دے دیجئے اس اپلیکیشن پر آپ کو موبائل نمبر اور نام حضور ہونا چاہیے تاکہ آپ سے رابطہ کیا رہا سکے تو میں نے ڈائریکٹر سی آئی ٹی سے بات کری ہے وہ بیچیز میں بلا کے آپ کو ایک ایک دن کا کریش کورس کرا کے آپ کو کمپیوٹر سیوی بنا دیں کمپیوٹر آپ سیکھ جائیں اس کے بعد یہاں کمپیوٹر لیبز جو ہیں اس میں ہم یہ انتظام رکھیں گے جہاں بھی ممکن ہوا کہ ایک لیب کچھ وقت میں کھولی رہے گی کہ جن بچوں کے پاس کوئی ایکسس نہیں ہے وہ وہاں بیٹھ کے اس کمپیوٹر پہ اپنی ایمیل بنائیں ایمیل چیک کریں نیٹ دیکھیں اور یہ فیسیلیٹی لائیبریڈی میں بھی ہے کچھ کمپیوٹر لائیبریڈی بھی ہے چاہیے آپ کام کر سکتے تو جہاں چاہ وہ راہ ہم فیسیلیٹی ہر چیز پروائیڈ کرنے کو تیانے بشرت ہے کہ آپ مانگیں پوچھیں اور ہمیں بتائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ہدایت اسے دیتا ہے جو طلب کرتا ہے تو جب آپ کہیں گے میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے اس کا حل ہم لائیں گے لیکن اگر آپ اس کی اوبارہ سو جائیں آرام سے تو پھر مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تو یہ درخواست جو جو لوگ دے دیں گے ان کو ہم بلا گے کمپیٹر کے ٹیننگ دے دیں گے لیکن یہ خیال رکھئے گا کہ اس یونیورسٹی کے زیادہ تر نوٹیفکیشن چاہے وہ اسکولارشپ کے ہوں یا آپ کے کسی پروگرام کی یا سپیشل کلاس کے وہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ آتے ہیں اب وہ نوٹس نکالنے کے دن گئے کاغذ بچائے جاتا ہے اور نہ نوٹس ووٹ پہ ہر جگہ ہر ایک کے پاس چیز بھیجی جا سکتی ہر چیز یونیورسٹی کے ویب سائٹ پہ ڈال دی جاتی ہے ویب سائٹ آپ کھولیں گے اس میں نوٹس اس کا ایک کولم ہے وہاں آپ کو نوٹس مل جائیں گے تو اس لیے ویب سائٹ کھولنی چیک کرنی ضروری ہے اور ساتھ ہی ہے کہ آپ کا ایمیل ایڈریس اور آپ کا موبائل نمبر یہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے اگر جو نمبر آپ نے فارم میں دیا ہے وہ کبھی بدلے تو ایمیجیٹلی آپ کو سی آئی ٹی کو انفارم کرنا ہے تو آپ کے ریکارڈ بھی نمبر چینج ہو جائے کیونکہ آپ کو جو میسیج بھیجے جاتے ہیں مثال طور پر جو بچے اس وقت داخلی کے لئے اپلیک انٹر داخلہ نہیں ہوا ان کو ہم میسیج بھیج رہے ہیں کہ داخل آکے کرا لیجئے اب وہ نمبر اگر ان کا نہیں ہوا تو وہ میسیج آئے ہو گیا ان کے لئے موقع چلا گیا داخلہ لینے کا تو یونیورسٹی سے جتنیا میسیجیز ہے وہ یا تو ایمیل پہ ہوتا ہے یا ویب سائٹ پہ ملتا ہے یا موبائل پہ دیا جاتا ہے تو یہ خیال رکھئے گا کہ موبائل نمبر بدلتے ہی آپ کو یونیورسٹی کو سی آئی ٹی کو ڈائریکٹر آف سی آئی ٹی کو انفارم کرنا ہے کہ میرا نیا موبائل نمبر یہ ہے پرانا یہ تھا میرا نام یہ ہے انرولمنٹ نمبر یہ ہے رول نمبر یہ ہے کلاس یہ ہے پلیز اس کو اپ ڈیٹ کر لی جائے یہ آپ ہی کے بھلے میں ہے یہ اگر آپ خیال نہیں رکھیں گے تو کیا بتا کوئی ایگزام کا نوٹیفیکشن ہو آپ مس کر جائیں آپ کو ایسے میس ہو آپ کا نمبر تو اس بات کو خیال رکھئے گا یہ سب کام اسی بلڈنگ میں ہوتے ہیں یہ اس کا ایک منظر ہے کمپیوٹر لیپ کا یہ سی ایسی ہے جو سیویل سرویس ایگزامنشن کے لیے اکیڈمی ہے گورنمنٹ نے بنا رکھی ہے لیکن اس میں ہم یو پی ایسی کی تیاری کراتے ہیں جو گریڈویٹ پاس ہو چکے تو ان کے لیے لیکن سرے دست گورنمنٹ کی طرف سے مالی مدد نہ ہونی کی وجہ سے یہ بند ہے اس میں وہ کام ابھی نہیں ہو رہا لیکن یہاں کچھ اور کوچک وغیرہ کے جو ہمارے اسادیزہ والنٹرلی پڑھاتے ہیں یہ ایک ہاؤسٹل ہے جو ہمارے ہاں یو جی سی کا ایک ایچار ڈی سی سینڈر کہلاتا ہے جہاں اسادیزہ کو ٹریننگ کے لیے ہندوستان بڑھ سے ٹیچرز اسادیزہ یہاں ٹریننگ کے لیے آتے ہیں ان کا ہاؤسٹل ہے یہ یونیورسٹی کے تارروف کے سلسلے میں آپ کو دکھا رہا ہوں بارہ راست آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں رہے گا یہ ہماری ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی بلڈنگ ہے ڈیپارٹمنٹ او ایڈوکیشن جہاں پہ ڈی ایل ایڈ بی ایڈ ایم ایڈ ہوتا ہے یہ ہمارا بہت اچھا ایک ڈیپارٹمنٹ ہے جس نے بہت اچھی نظیر قائم کیے کیونکہ ہندوستان میں یہ واحد اردوی انیورسٹی ہے جو ہر سال ایک ہزار ٹیچرز ملک کو مہیہ کر آتی اردو بھی نہیں ہر سال ایک ہزار ہمارے یہاں سے ٹرینڈ ٹیچرز نکل کے جاتے ہیں اور اب ٹیچرز کے داخل جو سی ٹیٹ کا اگزام ہوتا ہے جس کے پاس کرنے کے بعد ٹیچر بنتے ہیں اس میں ہمارے بچوں کا مظاہرہ غیر معمولی ہے کیونکہ جن اوسطا جو ایوریج ہے انسٹیٹویشنز کی اس ایوریج سے دس گنا زیادہ بچے یہاں پہ سیلیکٹ ہوتے ہیں یہ بہت بہت اچھا شعبہ ہے کیونکہ اس کو اچھا ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اس کے تائیں ہم اس لیے زیادہ حساس ہیں کہ یہاں پہ ٹیچرز بنائے جاتے ہیں تو ٹیچر اگر کمزور ہوگا تو وہ تیس نسلیں خراب کرے گا کیونکہ تیس سال کی اس کی اوسط سرویس ہوگی ہر سال ایک بیچ آئے گا تو تیس بیچ خراب کردیتا ہے اگر ایک ٹیچر خراب تو اس لیے ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم اچھے ٹیچر بنا سکیں تاکہ اگلی ہماری تیس نسلیں محفوظ ہو جائیں کم از کم اس ٹیچر کی زندگی کی اس لیے یہ چیز ایسی ہے جس کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا سکتا تو ہماری پوری کوشش ہی ہوتی ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ میں اچھے سے اچھا کے شو بیسی بیلڈنگ کے اندر ہیں اسی میں آپ کو جانا ہوگا جو آج آپ اپنے فیکلٹی سے ملاقات کریں گے یہ ہمارے ہوسٹلز ہیں جہاں تک ہائی ایس یہ گرلز ہوسٹل ہے اس کا ویو ہے یہ بوائز ہوسٹل دو یہ ہیں دو یہ ہیں چار بوائز ہوسٹل ہیں اس میں کچھ بیلڈنگ ابھی ہم نے نئی بنائی ہے پیچھے دو سال سے کوشش کر کے تاکہ بوائز کے لیے کچھ سیٹے زیادہ بڑھ سکیں اور بہرحال اب کل یہ چار ہوسٹل ہیں ہمارے پاس یہ ایک تھوڑی سی جھلک میں یہاں کی ایکٹیوٹیز کی جو کلچر سینٹر ہے وہ کلچر سینٹر مختلف کورس سکھاتا ہے یہ کورس یہ جو دیکھتے ہیں آپ یہ خطادی کی کلاس ہے جو یہاں کرائی جاتی ہے اردو کی کتابت یہ خطادی سکھانے کے لیے یہ داستانگوئی کا ایک منظر ہے داستانگوئی کہ ایک پرورام یہاں جو ہوا تھا اس طرح کے پرورام بھی ہوتے ہیں داستانگوئی سکھائی بھی جاتی ہے یہ مختلف کلچر پرورامیں جو تھیٹر سے ریلیٹیو تھے تھیٹر اور ڈراما یہاں پہ باقاعدہ کیا جاتا ہے اس کے مختلف یہ جھلکییں ہیں یہ ہم مختلف فنکاروں کو یہ ڈریس سے متعلق فنکارہ تھیں جو ڈریس سے متعلق یہ بیدوازی کا ہے بیدوازی بھی یہاں اردو شعبے میں خاص طور سے ہوتی اور غالباً عربی میں بھی ہوتی ہے بیدوازی عربی شعبے میں بھی ہوتی ہے کیونکہ بیدوازی میں ایک بڑی اچھی بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ کو شیر یاد کرتے ہیں بلکہ آپ کو شیروں کی ادائیگی اور وہ انداز یہ سب چیزیں جو اردو تیزیب کا حصہ ہیں اسے بھی آپ سیکھتے ہیں کیونکہ شیر پڑھنا بھی ایک فن ہے اور بہت سے لوگ شیر بھی ٹھیک سے نہیں پڑھ پاتے تو یہ سب چیزیں آپ کو یہاں درست کرنی ہیں دیکھیں اب آپ اردو یونیورسٹیم آئے ہیں آپ کے اوپر تھپا لگیا جیسے اس کے اوپر تھپا لگیا بسلیری آپ ایکس پائی زیٹ پانی کی بوتل نہیں خریدتے کیونکہ آپ کو یہ یقین سا ہو چلا ہے کہ بسلیری کمپنی ٹھیک ہے اس کا پانی ٹھیک ہوگا تو آج آپ کے اوپر بھی ایک تھپا لگ دیا گیا کہ اردو یونیورسٹی تو اب اردو یونیورسٹی جب آپ نکل کے جائیں گے اور باہر جا کے اگر آپ اردو ٹھیک سے نہیں بولیں گے تو یہ اردو یونیورسٹی کے اوپر ایک تھپا نہیں پھر بٹا لگے گا تو آپ یہ بٹا مت لگوائیے گا کیونکہ جس نے آپ کے ساتھ بہت اچھا کیا جس مادر درزگاہ نے آپ کو ایک اچھی ڈگری دلوائی آپ کی شخصیت سازی کری اس کی حل جعزاء الہسان اللہ الہسان اس کا یہ صلح نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کی تذلیل کریں باہر جا کے تو جن لوگوں کی اردو کمزور یا خراب ہے لا پرواہی کی وجہ سے یا علاقہی چھاپ اتنی ہے کہ وہ حجاری کہتے ہیں ہزار نہیں کہہ سکتے اور خوشی کہیں گے خوشی نہیں کہہ سکتے تو وہ موقع ہے کم از کم تین سال کا یہ اصلاح کر لیں باہر جا کے اردو یونیورسٹی کا نام خراب نہ کریں خراب اردو بول کے یا خراب اردو لکھ کے دو کام میں سے کام کر لیجئے یا تو خوشخص لکھنے لگیے اچھا وہ آپ کی نہیں ضروری بھی ہے میں بزباد پہ بھی آؤں گا کیونکہ اگر آپ ٹھیک سے نہیں لکھ سکتے تو آپ ایکزام میں کیسے لکھیں گے بیسکرپٹر سوال جو آتے ہیں جس کو آپ کو دیکھ با بتائیں آپ کو کہ انگریزی میں لکھے جواب کی یہاں ایویلویشن نہیں ہوتی اگر آپ سوال کے جب آپ انگریزی میں لکھتے ہیں تو اس پر نمبر نہیں دیے جائیں گے آپ کو وہ چیک نہیں ہوگا اردو میں جواب لکھنا ہے اور اس میں اگر آپ کی رفتار نہیں ہے ٹھیک تو وقت ختم ہو جائے گا آپ جواب نہیں لکھ پائیں گے تو جن کی تحریر سوست ہے یہ اچھی نہیں ہے وہ خود لکھتے اور خود ہی پڑھتے ہیں تو وہ ایسا لکھنے لگے کہ ممتحن بھی پڑھ لے ایگزامنر بھی پڑھ لے کہ آپ نے کیا لکھا ہے تو یہ وقت ہوگا آپ کے پاس پریکٹس کے لیے اپنی ہینڈ آئٹنگ میں صداری ہے اپنی زبان سپیچ ہر چیز صداری ہے تو بیدوازی اسی کا حصہ ہے یہ پولی ٹیکنک کے لوگ ہمارے بچے جو ہیں یہ سائنس اینڈ ٹیکنولوجی کہ ایگزیبیشن کرتے ہیں جو نیشنل سائنس ڈے کے پاس ہمارے ہوتی ہے یہ کچھ اس کے مناظر ہیں تقریر مقابلیں یہاں پہ ہوتے ہیں جس میں آپ میں سے ہر اس ایک بچے کو حصہ لینا چاہیے جو بولنے میں جھجکتا ہے انٹروورٹ ہے یعنی بھیڑ سے بچتا ہے اکیلا رہنا چاہتا ہے دیکھئے کبھی اکیلے رہنے کی آزاد مت ڈالی ہے لیکن بھیڑ پہ depend بھی مت کی سب کے ساتھ رہیے سب کی بیچ میں بول سکیں لیکن جب اپنے لیے کپڑا خرید رہا ہے تو اکیلے جا سکیں یہ confidence بھی ہونا چاہیے اکثر شاپنگ کے لیے ایک دو کو ساتھ لے کے جاتے ہیں یہ شخصیت کی کمزوری کا نشانہ ہے اپنا کام خود کریے آپ اپنے کپڑے کو خود خرید سکیں اپنے سامان کو خود خرید سکیں وہ کیسا بھی سامان ہے یہ آپ کے لیے ٹیسٹ ہوگا اور بھیڑ میں بھی کمفرٹی بھی لو ان کی بیچ میں بول سکیں ڈھنگ سے کوہرینٹلی سبسٹینشل بولنا چاہیے آپ کو یہ آپ کی صلاحیت کا اور شخصیت کا حصہ ہونا چاہیے تو جس کے ہاں یہ کمی ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں ہر ایک کو اس لیے ہم ٹیچر سے بھی یہ کہتے ہیں اور وہ موقع بھی دیتے ہیں کہ کلاس میں بھی سیمینار کراتے ہیں کہ کلاس میں ایک اسائنمنٹ آپ کا ٹاپک ہوگا کہ اس ٹاپک پہ آج آپ کو کلاس کو پڑھانا ہے ٹیچر بیٹھ جائے گا آپ کھڑے ہو کے پڑھائیں گے اس سے مت بچئے گا اس سے آپ کی شخصیت کھلتی ہے یہ سب چیزیں آپ کی تربیت کا حصہ ہے ان سے پریشان مت ہوئی ہوگا اور بچئے گا بھی مت کہ اس دن چھٹی لے لی کہ سر وہ بیمار ہو گیا تھا آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں کسی کا نہیں کر رہے یہ شخصیت سازی کا حصہ ہے تو یہ مقابلے آپ کے لیے اسی لیے رکھے جاتے ہیں یہ پندر اگرس کا پروریم جو ابھی ہونے والا ہے جھنڈا سلامی ہوتی ہے ہم اپنی یومی آزادی کو مناتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ واقعی آزادی کا مطلب کیا ہے کہ ہم آزاد ہیں یا آج بھی کم از کم ذہنی طور سے ہم غلام ہیں تو یہ آزادی کو پھر سے ہم میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر سالے ایک نئے رخ سے ہم یہ پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آزادی کا مطلب کیا ہے کیا یہ سبب ایک ریچول ہے ایک رسم ہے یا واقعی کسی آزادی کی ابھی ضرورت ہے یا جو آزادی مل چکی اور ہم کتنی ان کی حفاظت کر پا رہے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو دانش گاؤں میں درز گاؤں میں ڈسکس ہونی چاہیے تاکہ ذہن سازی ہو سکے اور کل کی آپ اپنی ذمہ داری اس ملک کے لیے صحیح ڈھنگ سے آدھا کر سکے اس انسانیت کے لیے صحیح ڈھنگ سے آدھا کر سکے یہ ایک دوڑ کا منظر ہے جو اکثر ہی ہوتی رہتی ہیں یہ نکر ناٹک ہے جو کسی بھی سوشل ایشیوز پہ ہم لوگ کرتے رہتے ہیں آرٹ کے مختلف فارم ہیں جو استعمال کی جاتی ہیں اپنا میسیج دینے کے لیے پیغام پہنچانے کے لیے اور یہ بہت ایفیکٹیو میڈیم ہے پہنچانے کا یہاں درخت بھی کبھی کبھی لگائے جاتے ہیں اور اس کو ایک جسن بھی بنا لیا جاتا ہے یہ پولیس کمیشنر صاحب کو بلا کے وشی دفعہ شجرکاری کی گئی تھے اور اس شجرکاری میں خاص بات یہ تھی کہ یہ جتنے درخت خریدے گئے اس کے لیے تمام پیسے ہمارے اساتیزہ نے جوڑ کے کھٹے کیے تھے سرکار سے پیسہ نہیں لیا کیونکہ فنڈس نہیں تھے اور ہم اپنے کیمپس کو مزید سب جو شاداب کرنا چاہتے تھے تو لہٰذا اساتیزہ نے سب پیسے کھٹی گئے اور آپ کو حیلت ہوگی کہ غالباً ڈیڑھ لاکھ سے اوپر کی پلانٹیشنز کی گئی تھی اور سب کنٹیبیوٹری پیسہ تھے تو اس طرح کی چیزیں یہاں سب لوگ کرتے ہیں اور اسی خاندان میں آپ کو جوڑا جا رہا ہے ایتازل قربہ والی بات ہے کہ ہمیشہ جو کچھ ہے وہ دوستوں کے ساتھ جو میرا پیسہ ہے وہ صرف میرا نہیں ہے اس پہ سماج کا بھی حق ہے اور میں اپنا حصہ سماج پہ خرچ کرتا رہوں یہ بہت ضروری ہے یہ نیس ایس کے تحت بہت سے ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں بلڈ ڈونیشن کا ہے ہم خون دیتے ہیں خون کا تیہ دیتے ہیں تاکہ کسی ضرورت مند کو اس خون سے مدد ملے اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں ایک سائنس کا اسٹوئنٹ ہونے کے ناتے کہ خون دینے سے کوئی کمزوری نہیں ہوتی ہے خون دینے کے بعد فائیو ہنڈرڈ ایمل تاک ایک سٹنگ میں آپ آرام سے دے سکتے ہیں اور آدھا گھنٹے کے اندر آپ کے آر بی سیز آپ کا خون پھر سے وہی بن جاتا ہے جو تھا کیونکہ یہ قدرتی نظام ہے اس لئے خون دینے سے کوئی کمزوری نہیں ہوتی جب بھی موقع ملے اگر آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے تو خون ضرور دیجئے کیا پتہ کس کے کام آ جائے اور ایک کارے خیر ہے نہ جانے کس کی زندگی بچے گی جب تک وہ صحت کے ساتھ اس خون کے ساتھ جئے گا ایک ثواب جاریہ ہے آپ کے لئے جو ثواب آپ کو ملتا رہے گا تو اس انداز کے ثواب جاریہ سے ہم واقف نہیں ہیں ہم سے مسجد میں لوٹے رکھوانے کو سب بچھوانے کو ثواب جاریہ سمجھتے ہیں یہ اسلام بہت وسی ہے یہ کائنات بہت وسی ہے یہاں ضرورتیں بھی بہت وسی ہیں یہاں فساد بھی بہت ہیں ہر ایک کے لئے اسلحہ کی ضرورت ہے اگر ہم قوم مسلحین میں سے ہیں تو کبھی بھی جھجا کیے گا مت کہ خون دینے کا موقع آئے تو ضرور خون دیجئے ہمارے حسادیزہ بھی دیتے ہیں آپ دیکھیں گے یہ اسی ایکزیبیشن کا حصہ پالی ٹیکنک کی جس کا میں نے ذکر کیا تھا یہ آئی ایم سی کی ایکٹیویٹی ہے یہ باقیدہ ایک سینیما کلب ہے اچھے سینیما کو دیکھنے کا دکھانے کا بنانے کا یہ سسٹم ہے اس کی متعلق ایکزیبیشن ہوتی رہتی ہیں فلم فیسٹیوی لگاتے ہیں یہ جو تصویر آپ اوپر دیکھ رہا ہے یہ ایرانی فلم فیسٹیوی لگائے گیا تھا جس کی یہ تصویر ہے جس میں ایران کے ایمبیسی کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے یہ اسی کا سلسلہ ہے ہمارے ہاں جو نالج سیریز ہے یہ بہت اہم چیز ہے اس میں آپ کو مختلف انداز کے نالج بیس ویڈیوز ملیں گے چونکہ نالج سیریز کے تحت ہم موضوعات کی اوپر مثال کی طور پر آپ کو اردو میں اسٹروک کی اوپر بڑا اچھا ایک ویڈیو ملے گا جو بہترین گرائفکس کے ساتھ میں نے خود دیکھا ہے اچھی اردو میں یہ سمجھاتا ہے کہ برین اسٹروک کیسے ہوتا ہے اس کے کیا آثارات ہوتے ہیں اس سے کیسے علاج کیا سکتا ہے تو اس طرح کے معلوماتی بہت سے ویڈیوز چیزیں ہیں جو یہاں اس سیریز کے تحت اور مختلف پرورامے تحت یہاں بنتے ہیں یہ ایک اچھی ٹکسال ہے جہاں سے علم کی اچھی کرنسی ہر لمحے ڈھلتی ہے یہاں عوصتاً روز ایک ٹیچر کا درس ویڈیو پہ ضرور ریکارڈ ہوتا ہے یہ اردو افتار ہے ان لوگ کے کام کرنے کی آپ کے لئے تاکہ آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں یہ اسی کی بلڈنگ کا ہے سٹرشن میڈیا سینٹر کچھ اس کی جھلکی ہیں ان کا اپنا یو ٹیو پی ہے چینل ہے پیجز ہیں بہت کچھ کام ہیں جس کو یہ لوگ خود بتائیں گے جب انڈکشن پرورام میں آگئے یہ آپ کے پاس آئیں گے ہر ڈپارٹمنٹ میں ہم ایک وال میگزین بھی رکھتے ہیں یہ اسلامی اسٹیڈس کے ڈپارٹمنٹ کے وال میگزین کے تصفیر ہے وال میگزین اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو لکھنے کے عادت ڈالیں آپ اپنے مزامین اپنی تحریر لکھئے اور اپنے ڈپارٹمنٹ کے وال میگزین پر لگائیے جس کو آئیڈیالی میں یہ چاہتا ہوں اگر آپ لوگ لکھیں کہ ہر مہینے تبدیل ہو ہر مہینے اس کا نئے ایڈیشن ایک مہینے تک تحریر لگی رہے جس کو سب بچے بھی پڑھیں آنے والے مہمان بھی پڑھیں تو یہ مقصد اس کا صرف یہ ہے کہ آپ کے اندر لکھنے کی صلاحیتیں پیدا کرنا اور اجاگر کرنا یہ یونیورسٹی میرنیمنٹ سسٹم ہے جس کے بارے میں سی آئی ٹی لوگ آپ کو بتائیں گے جس میں پورا آپ کا ڈیٹا رہتا ہے جہاں سے آپ کو اپنے تمام ضرورت کی چیزیں ملیں گی تفصیل وہی بتائیں گے میں اس میں نہیں جا رہا یہ تھوڑی سی جھلک ہے پچھلے سال کی ان کمپنیوں کی جہاں بڑے بڑے نام آپ کو دکھ رہے ہیں فیس بک کا بھی گوگل کا بھی اور گورنمنٹ کے بھی جنہوں نے ہمارے بچوں کو نوکری دی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کریں گے کچھ یہ ضرور ہے جو خود میں اپنے ادارے میں کوشش کرتا ہوں کہ میرا اسٹوینڈ بھی اگر سامنے آتا ہے اور وہ اہل نہیں ہے تو میں اس کو ہمدردی میں نوکری نہیں دیتا کیوں نہیں دیتا کہ ان اللہ یا میرے بلاد I have to do justice اور اس کو انشور کرنے کے لیے میں آپ سے ارس کروں کہ ابھی ہمیں ہمارے جو بی ایٹ کالیجز ہیں یہ آٹھ شہروں میں ہیں ان آٹھ شہروں میں ہمیں ٹیچر سے پائنٹ کرنے تھے واک ان انٹریوز کرنے تھے تو ہر جگہ دین ایجوکیشن کے ساتھ میں خود گیا اور انٹریو کیے اور بیس کینڈیٹ سیلیٹ کیے ان بیس کینڈیٹ میں کچھ ہمارے بھی تھے اکثریت بہار کی تھی کچھ اچھے تھے ہمارے بچے جن کو ہم نے لیا جو نہیں کر سکتے تھے ہم نے یہ نہیں سوچا ہمارا اسٹوینٹ ہے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے وہ باعث سے شرم تھا کہ یہ بچہ اچھا کیوں نہیں کر پا رہا ہمارے بڑھنے کے بات تو اصل چیز آپ کی میریٹ ہے اگر آپ کو آتا ہے اگر آپ کو نہیں آتا تو اس ادارے میں بھی آپ کے لیے جگہ نہیں ہے باہر تو کیا ہوگی یہ بھی میں بتا دوں ہمارے لیے کرائیٹ ایریہ صرف آپ کی پرفارمنس ہے if you are good you are in if you are not good you are not in چاہے آپ یہاں کے ہوں چاہے آپ کسی کی سفارت لیا ہے پدھر منتری کے لیے آئے پریزیڈنٹ کے لیے آئے ہمارے ہم کو فرق نہیں پڑتا اس خاک سر کے اوپر فرق نہیں پڑتا میرے لیے صرف جو چیزیں میریٹ ہے میریٹ والا ہی آئے گا جو میریٹ کا نہیں ہے نہ سٹوڈنٹ آئے گا نہ ٹیچر آئے گا کیونکہ غلط ٹیچر ہو رکھنا تو میں سمجھتا ہوں ناقاویل معافی جرم ہے کیونکہ انکومپیٹنٹ ٹیچر دیتری نسلیں برباد کرتے ہیں اس کا میں خود چشمدید گواں ہوں بچپن سے پڑھتا آ رہا ہوں اپنے ٹیچرز کو دیکھتا آ رہا ہوں بہت کم ٹیچرز ایسے ملے ملے جو مجھے لگتا تھا کہ انصاف کرتے ہیں ٹیچنگ کے ساتھ تو اس لیے ٹیچر کے عودے کی ادارے برباد ہوتے ہیں اور صدرتے ہیں ٹیچرز کی وجہ سے جہاں اپنے ٹیچر کے اپائنمنٹ کو کمبروائز کیا کسی کی سفارش سے یا زور سے یا پیسے سے اپائنمنٹ غلط کر دیئے وہ ادارے برباد ہوتے ہیں اور ہمارے ملی ادارے جو کہلاتے ہیں ان کے بربادی کے اصل وجہ یہی ہے کہ ہم کمبروائز کرتے ہیں ایک بڑا کمبروائز ہو میرے پاس بھی آتا ہے میں آپ سے شیئر کروں کہ صاحب بڑا مستحق بچہ ہے صاحب یتیم ہے بچپن میں اببہ مر گئے تھے تھوڑا بڑا ہوا اممہ مر گئی سائیکل کے پنچہ لگا لگا کے پڑھائی ہے بہت اچھی بات ہے مجھے ہمدردی ہو سکتی ہے لیکن اس محنت کے بعد اگر وہ نکھر کے اس لائے کے سیلیکٹ کیا جائے کیونکہ میں رازق نہیں ہوں مجھے اپنی حسیت سمجھنی ہے میں خادم ہوں امین ہوں ذمہ دار ہوں اس لیے اردو نوئنگ میں اگر غیر مسلم کینڈیٹ اچھا ملے گا میں اسے سیلیکٹ کروں گا میں یہ نہیں سوچوں گا یہ مسلمان ہے کیونکہ مسلمان ہوں کا تقاضی یہ ہے کہ میں انصاف کروں میرا مسلمان میرا اسلام مجھے کمیونل نہیں بناتا میں اس بات پر پرفیرنس کسی کو نہیں دوں گا اور آپ کو بھی سمجھاؤں گا کہ یہ پرفیرنس نہیں ہے یہ ذاتی ہے ظلم اللہ کی حکامات کی تقزیب ہے جو انصاف کا حکم دیتا ہے آپ ہمدرد ہیں اپنی کمیونٹی کے لیے تو ان کی مدد کیجئے ان کو پڑھائیے ان کو پیسے سے مدد کیجئے ان کی پڑھائی کے لیے آسانیے پیدا کیجئے مواقع فرہم کیجئے لیکن جب ججمنٹ کا وقت آئے تو آپ کو بہترین کو لینا ہے وہ کوئی بھی ہو کیونکہ انصاف کا تقاضی ہے تو یہ میسج بھی آپ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ اچھے نہیں ہیں تو خود آپ کا ادھار آپ کو نہیں لیتا تو باہر بھی نہیں جا سکتے تو اچھے بننے کی کوشش کیجئے یہ مثالیں موجود ہیں جہاں جہاں ہمارے بچوں کا سیلیکشن ہوا ہے اور یہ جو ابھی ذکر ہوا تھا کہ آؤٹلوک آئے کیر کی جو رینکنگ ہوئی ہے اس میں پہلی لینگویج یونیورسٹی ہے ہندوستان کی لینگویج یونیورسٹی ہیں بہت ہیں انگلیش لینگویج کی بھی ہے ٹیمل بھی ہے تلگو بھی ہے ہندوی بھی ہے اردو یونیورسٹی پہلی لینگویج یونیورسٹی ہے جو اس رینکنگ میں آئی ہے اور اس رینکنگ میں پچیس یونیورسٹی میں سے بیسوہ مقام ہمارا ہے اس کو ہمیں اور آگے لیں اور اس کے لیے جو بہت سی کچھ اچھی چیزیں ہم لوگ کرتے ہیں ان میں سے جیسا یہاں ذکر کیا گیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سٹوڈنٹ سینٹری کے ہیں ہمارا مرکوز اور مرکز نظر جو ہے وہ سٹوڈنٹ ہے تو اس کے لیے جو کچھ ہم اچھے اچھی چیزیں سٹیپس لیتے ہیں اس میں سے پچھلی دونوں یہ بھی لی گئی کہ ہم امتحان کی فائنل ایگزام کی کوپیئے چیک ہونے کے بعد بچوں کو دیتے ہیں کہ آپ خود دیکھ لیجئے کہ آپ کی مارکنگ کیسی ہوئی ہے تاکہ آپ اپنے استاذ سے سمجھ سکیں کہ کہاں پہ اور نمبر کی گنجائشتی کہاں آپ میں کمی رہی اس سے بہتر سیکھنے سیکھانے کا موقع نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ خود براہ رہاستو ساتھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ نمبر میرے اور اچھے کیسے آ سکتے تو یہ ایک ایسا تجربہ ہے جو پچھنے سال کامیابی سے ہوا امتحان میں اور اس سے بہت لوگوں کو بہت اچھی امپیکٹ ملتی ہے سیکھ ملتی ہے جس پہ اور اسی دلسلی بہتری چیزیں ہیں جس کا ذکر آپ آگے سنیں گے اب کیونکہ یہ جو آج کا پروگرام ہے یہ تو ایک میرا تعرف تھا جو میں آپ کو دینا چاہتا تھا اس کے بعد یہ انڈکشن پروگرام کے نام سے یہ پروگرام روز دو گھنٹے آٹھ تاریخ تک چلے گا اس کی تفصیل آپ کو مل جائے گی اس میں اٹینڈنس آپ کی ضروری ہے آپ کا نظمی رہے گا کہ صبح نو بجے آپ ڈپارٹمنٹ جائیں گے گیارہ بجے تک کلاس اٹینڈ کریں گے دو پیرہ اس کے بعد آپ یہاں آکے گیارہ سے ایک انڈکشن اٹینڈ کریں گے اس کے بعد پھر لنچ کرے بعد آپ آفٹرون کے اپنی کلاس اٹینڈ کریں گے تو یہ نہیں ہے کہ ان دولوں آپ کی ٹیچن ہی نہیں ہوگی اس میں دونوں چیزیں ہوں گی انڈکشن پروگرام بھی ہوگا اور یہاں اٹینڈنس ضروری ہے کیونکہ یہ گورنمنٹ کا یو جی سی کا منسٹری کا پروگرام ہے انڈکشن کا جس کا ناصب یہ ہے کہ ہمیں فوٹو وہاں اپلوڈ کرنے ان کی ویب سائٹ پر بلکہ اٹینڈنس بھی اپلوڈ کرنی ہے کہ ہمارے کتنے بچ اس لئے آپ کو اٹینڈنس کی سلیپس دی گئی ہے انڈکشن میں اٹینڈنس بہت ضروری ہے اسی طرح جس طرح کلاس میں کلاس کے اٹینڈنس کی سلسے میں آپ سے یہ ارس کروں کہ اٹینڈنس ہر مہینے ہمارے ہاں رجسٹر میں مارکھونے کے بعد ویب سائٹ پر ڈال دی جاتی ہر کوئی دیکھ سکتا ہے آپ کو جب آئی او ایم ایس والے سی آئی ٹی والے آ کے بہت سی چیزیں سمجھائیں گے تو وہاں آپ کو ایک پاسفورٹ بھی آپ کو دیں گے آپ کے ایکاؤنٹ ہوگا آپ پاسفورٹ سے اپنے ایکاؤنٹ کھولیے اس میں آپ کی فیس کی تفصیل مل جائے گی کتنی فیس دی کب دی کتنے پیسے واجبات ہیں اٹینڈنس مل جائے گی سیشنلز کے مارس مل جائے گی جو ٹیسٹ آپ کے ہوا کرتے ہیں یہ ساری تفصیلیں آپ کو وہاں پہ ملیں گی تو اٹینڈنس ہر مہینے ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہو جائے گی تو جو لوگ کلاس پوری اٹینڈ نہیں کریں گے اٹینڈنس کام ہو جائے گی وہ ایکزام میں نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ اس میں بھی کوئی کمپرومائز ہمارے نہیں ہے یہ ڈسپلن کا حصہ ہے آپ کو تکلیف ہوگی مجھے بھی افسوس ہوگا اگر آپ فیر ہو جائیں گے اس سال آپ کا زائے ہو جائے گا تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کے والدین نے بڑی محنت کی ہے آپ کو فیز دے کے پڑھانے کے لیے آپ نے بڑا وقت لگایا ہے لیکن یہ ذمہ داری کا احساس آپ کو ہونا چاہیے تھا آپ کو پریزنٹ رہنا چاہیے تھا وہاں پہ یہ سیمپیتیز نہیں ہوتی کیونکہ جب ویب سائٹ پہ آپ نے اٹینڈنس ڈال دی تو وہ خانہ ختم ہو گیا کہ آپ ٹیچر کی ہاتھ پہ جوڑ کے پچھلی اٹینڈنس ٹھیک کرا لیں یہ میں اس لئے بتانوں کہ وہ خانہ یہاں سب ہم نے بند کر دی ہے کسی ٹیچر کے پاس اٹینڈنس ریسٹن نہیں ہے کہ وہ آپ کی پیچھے اٹینڈنس پوری کر دے ہر مہینے اپلوڈ ہو رہی ہے ویب سائٹ پہ موجود ہے اس میں ٹیمپرنگ نہیں ہو سکتی وہ ریکارڈ کا حصہ ہے تو کلاس میں ریگولر رہیے گا اٹینڈنس دیجے گا کلاس میں جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کو ضرور دیجے گا تاکہ ان کے نمبر بھی آپ کی انٹرنل اسیسمنٹ میں آتے ہیں اور امتحان ہوتا ہے جس میں آپ کے نمبرات ہوتے ہیں یہ تفصیلیں آپ کو آپ کا ڈیپارٹمنٹ بھی بتائے گا بہت شکریہ آپ کا میری نیخ خواہشات آپ کے ساتھ ہیں سلام علیکم